اور کہ صوفیہ نے درس و تدریس کو اپنا لازمی حصہ بنا لیا تھا چنانچہ آپ بھی کافی عرصے تک دیلی میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے رہے اردو کے مشہور شاعر مصحفی بھی آپ کے شاگر تھے حضرت شاہ نے آز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی کی طبیعت میں سوز و گداز بہت تھا اس بنا پر آپ کے خیالات و جذبات اشار میں ڈھل جاتے تھے مگر آپ شعر کم کم ہی کہتے تھے آپ کی اردو اور فارسی شاعرے کا ایک بہت مختصر دیوان دستیاب ہے لیکن جتنا بھی ہے بہت خوب ہے آپ نے تصوف کی باریک نکات کو انتہائی دلچسپی کے ساتھ اشار کی صورت میں پیش کیا ہے نفاست، سلاست اور روانی ان کے کلام کی خوبیاں ہیں آپ کی یہ غزل کے اشار ہیں ستارے نہیں یہ شب تار کے شرارے ہیں آہ شرربار کے مبارک رہے تجھ کو واز بہشت میاں ہم تو طالب ہیں دیدار کے کہاں فضلِ گل ہے کہاں وہ بہار چلو مل کر رو دیں گلے خار کے حضرت شانعاز احمد رحمت اللہ علیہ برعیلوی کی شاعری کا موضوع وحدت الوجود ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں مامور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا آزمہ، تابہ ماہی سب ہے ظہور تیرا حضرت شانعاز احمد رحمت اللہ علیہ برعیلوی ایک صوفی تھے اس لحاظ سے عشق الہی ان کے خمیر میں تھا یہ رنگ ان کی شاعری میں نمائی ہیں حضرت شانعاز احمد رحمت اللہ علیہ برعیلوی بڑے جید عالم تھے ان کی تصانیف ان کے وسیع اور گہرے متعلقہ مظہر ہیں ان میں شمس الین شریف، رسالہ راز و نیاز، توفہ نیاز، مجموعے قصائد وغیرہ شامل ہیں حضرت شانعاز احمد رحمت اللہ علیہ برعیلوی نے جماد السانی بارہ سو پچاس ہجری میں وسال پایا اسلام علیکم پاکستان رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام صفات رب کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں لیکن ان کا خلاصہ اس کے 99 ناموں میں موجود ہے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے سب ہی نام خوبصورت ہیں اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پروگرام میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر اس کے مختصر معنے اور خصوصیات کے ساتھ کیا جائے گا آج اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے جن صفاتی ناموں کا تذکرہ ہوگا وہ ہیں یا سمد یا قادر یا مقتدر اور یا مقدم سمد کا مطلب ہے بے نیاز جو کسی کا محتاج نہ ہو بے شک اللہ کی ذات بے نیاز ہے قرآن میں اسی حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے مفہوم اس طرح سے ہیں اللہ بے نیاز ہے اس کو تمہاری قربانی کا نہ تو گوش پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ وہ تمہارا جذبہ اور نیت دیکھتا ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو وہ بے نیاز ہے یعنی اس کو اس کی پروہ نہیں ہے نہ ہی اس کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ الٹا نافرمانی کرنے والوں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ضرور بے نیاز ہے اور اس کو انسانوں سے کچھ درکار نہیں ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے بارے میں ہر دم متوجہ رہتا ہے کہ کون اس کے بندوں کی ضرورتوں کا خیال لگتا ہے اور اس معاملے میں قرآن میں واضح ہدایت موجود ہیں اللہ کا ایک اور صفاتی نام قادر ہے جس کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا قرآن میں موجود ہے کہ اللہ ہی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے وہی رزق عطا کرتا ہے وہی رزق فراخ یا تنگ کرنے پر بھی قادر ہے قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ اللہ کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں اللہ کی قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں اور ان سے بارش برساتا ہے اور زمین کو ہری بھری اور باراور بناتا ہے اس میں سے ترہ ترہ کے میوے اور سبزیاں اکتی ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں انسان ذرا غور کرے تو اس کو ہر چیز میں خدا کی قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے قرآن میں ہے کہ آسمان کو دیکھو کیسا بے ستون بنایا ہے زمین کو دیکھو کیسا وسی بنایا ہے غرض اللہ کی قدرت ہر شہ میں صاف صاف نظر آتی ہے اللہ کے صفاتی نام مقتدر کا مطلب ہے اقتدار رکھنے والا زوراور یعنی وہ قادر تو ہے ہی لیکن اس کے لیے صاحب اختیار بھی ہے ساری کائنات کا اقتدار اسی کو حاصل ہے وہی مالک ہے بادشاہ ہے اور پورے نظام کا چلانے والا ہے یعنی بارش برسانا اس کی قدرت ہے لیکن کب برسے گی اور کہاں برسے گی یہ بھی اسی کا اختیار ہے وہ رزق میں فراخی اور تنگی دینے پر قادر ہے لیکن کب اور کیسے کے لیے یہ فیصلہ بھی وہی کرتا ہے اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہر کام کے لیے انسان اپنی تدبیر کرتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ صاحب اقتدار کی رضا ہے مقدم بھی اللہ کی ذات ہے اس کا مطلب ہے ہر چیز پر قابل ترجی اولیت رکھنے والا انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کے مطابق عمل کرو گے تو دین و دنیا کی فلح پاؤ گے ایک قرآن دوسری میری سنت اور ان دونوں میں اللہ کے مقدم ہونے کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رہنمائے انسان بے شک قرآن اور احادیث ہی انسان کی رہنمائی کا بہترین اور واحد ذریعہ ہیں قرآن ذابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائے ہدایت اس میں موجود ہے اسی طرح احادیث بھی ہماری گھریلو معشتی اور اجتماعی زندگی کا اہاتہ کرتی ہیں اس پروگرام میں قرآنی احکام اور ان سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا موضوع ہے خوش اخلاقی احکامِ الہی سورہ بقرہ میں ارشادِ پاک ہے لوگوں سے خوشخلقی سے بات کرو سورہ نون میں ارشادِ پاک ہے آپ بے شک اخلاقِ حسنہ کا عالی میاں رکھتے ہیں سورہ آلِ عمران میں ارشادِ پاک ہے اللہ تعالیٰ غصہ پی جانے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے احادیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن بندے کے پلڑے میں حسنِ خلق سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بےہودہ بقواس کرنے والے سے سخت نراز ہوتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا مومن اپنے امدہ اخلاق کے ذریعے متواتر روزہ رکھنے والے عابد شب بیدار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسنِ خلق نیکی ہے اور بدی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ بات بری لگے کہ لوگ اس سے آگا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور باعتبار مجلس سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے اور امدہ ہوں گے اور قیامت کے دن تم میں سے وہ شخص مجھے سب سے زیادہ نا پسندیدہ اور مجھ سے دور ہوگا جو باتونی فضول گو تسنا کرنے والا اور تکبر اور اکڑ کے ساتھ کلام کرنے والا ہوگا اسلام مہی سیام اسلام مہی سیام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام اجائب قرآن اس پروگرام میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے چن کر عجیب چیزوں اور تاجب خیز اور حیرت انگیز واقعات کو جن کا قرآن مجید میں مختصر تذکرہ ہے شامل کیا گیا ہے ان کی مناسب تفصیل اور توزی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی ان واقعات کے دامن میں جو عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں ان سے آپ درس حاصل کر سکیں گے مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے انہیں رشت پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدہ کر کے کہیں دور کر دیجئے خداوند خدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آبو گیا میدان اور خوشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں مکہ معظمہ ہے یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا ایک توشادان میں کچھ خجورے اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے حضرت حاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی اس سنسان بیعبان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خوار آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں کئی بار حضرت حاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آخر میں حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لاکر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے حاجرہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے مجھے یقین کامل اور پورا پورا اتمنان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاجرہ پر بھوک پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خوشک ہو گیا اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں سات چکر صفحہ مروہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان لگایا مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے حضرت جبرائل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کی ایڈیوں کے پاس زمین پر اپنا پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غزہ اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل زندہ رہے پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہوتی گئی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمائی ہے بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس تاکہ وہ نماز قائم رکھیں لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ تیرا شکر ادا کریں یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے خداوند کریم کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے سبحان اللہ آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج لاکھوں کروڑوں انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خوشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی قصد کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قریب جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغی چاہے مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کسرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تاجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیدوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور ترہا ترہا کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ موظمہ آتی رہتی ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر سے میوے اور پھل بکسرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کی برکتوں کے اثرات اور سمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے اجائے بعد میں سے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لئے بھی دعا مانگی وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا اور میری کچھ اولاد کو بھی اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماباپ اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سامنے گرامی ایف ایم این ہنڈٹ کا کراچی اسٹیشن اور میں آپ کے مذبان سلم گلانی رمضان المبارک کا خصوصی پرگرام قصص الانبیہ علیہ السلام لے کر حاضر خطبت ہوئی پرگرام قصص الانبیہ علیہ السلام میں آج حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا قصہ سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے ایزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل امران کی ابتدائی آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ کی لانت ان پر برسے وہ یقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں بہت بلند و بالا ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کی شکل و صورت بنائی انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے کن کہہ کر پیدا فرمایا نیز حضرت مریم علیہ السلام کے حالات بھی بیان فرمائے اشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے آدم اور نو اور خاندانِ ابراہیم اور خاندانِ عمران کو وہ تمام جہان کے لوگوں میں منتخف فرمایا تھا ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی سو اسے میری طرف سے قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی پروردگار میں نے تو لڑکی جنم دی ہے اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرف لڑکی کی طرح ناتاوا نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور ذکریہ کو اس کا کفیل بنایا جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولی اللہ کے ہاں سے آتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے پابند شریعت اور اطاعت گزار افراد کو منتخب اور ممتاز فرمایا اور ان میں سے آل ابراہیم کو خاص شرف حاصل ہے جن میں آل اسماعیل بھی شامل ہے اس کے بعد آل ابراہیم کے ایک پاکباز گھرانے کا شرف بیان فرمایا اور وہ گھرانہ حضرت عمران کا گھرانہ ہے جو مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے ایزان گرامی حضرت عمران اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنہ بنت فاقود بھی عبادت گزار خاتم تھی حضرت دکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی بہن اشیعہ کے شہر تھے بعض علماء اکرام نے اشیعہ کو حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو خالو قرار دیا ہے امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چوگہ دے رہا تھا اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کیلئے وقف کر دیں گی علماء فرماتے ہیں کہ یہ نظر مانتے ہی انہیں مہانہ آیام شروع ہو گئے جب وہ پاک ہوئیں تو ان کے شہر نے ان سے مقاربت کی جس کے نتیجے میں وہ امید سے ہوئی جب بچی مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی پروردگار میں نے تو لڑکی جری ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں آپ کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا جب لڑکی پیدا ہوئی تو مایوسی سے کہا کہ یہ تو لڑکی ہے مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی اور میری نظر پوری نہیں ہوگی تو ارشاد باری طالع میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے جیسا کہ سہین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مروی ہے کہ ان کے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عیوث گروی رکھا ہوا ہوتا ہے ساتوے دن جانور زبح کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے اور سر کے بال اتارے جائیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ان کی دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ازانِ گرامی حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے دیگر معززین قوم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے لہٰذا قرآن دازی کی گئی تو یہ شرف حضرت ذکریہ علیہ السلام کے حصے میں آیا ارشاد باری طالع ہے پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اسے بہترین پرورش دی اس کی خیر خبر لینے والا ذکریہ کو بنایا بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹ لیا اور مسجد کی طرف تشریف لے گی جو عبادت گزار وہاں موجود تھے مریم کو ان کے حوالے کر دیا وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھی اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو خدام مسجد کے حوالے اس لیے کیا تھا کہ جب ان کے دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سوپ نہ مناسب تو جب آپ کو خدام مسجد کے حوالے کیا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی کون کرے گا حضرت ذکریہ علیہ السلام ان کے نبی تھے اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن یا خالہ تھی اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرق ان کو حاصل ہو اور دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے اس لیے انہوں نے قرآن ڈالنے کی تجویز پیش کی چنانچہ قرآن دازی ہوئی تو قرآن حضرت ذکریہ علیہ السلام کے نام ہی نکلا کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے تو ارشاد باری طالعہ ہے اور ذکریہ اس کے کفیل ہوئے اور ذکریہ اس کے کفیل ہوئے کیونکہ قرآن ان کے نام نکلا جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد باری طالعہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں غیار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ ہی اس وقت ہی ان کے پاس تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگر رکھ دیا اور پھر ایک نابالک بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھائے اس نے جو قلم اٹھایا وہ ذکریہ علیہ السلام کا تھا سب نے کہا کہ ہم دوبارہ قرآن دازی کریں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں گے جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا تو جب قلم ڈالے گئے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کا قلم الٹے رخ بہنے لگا انہوں نے کہا کہ تیسری بار قرآن ڈالنا چاہیے جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے گا وہ جیتے گا اور جس کا الٹے رخ چلے گا وہ ہارے گا اور اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ بہنے لگے اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتر ہے چنانچہ حضرت ذکریہ علیہ السلام ہی حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کر لئے گئے اور یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرآن دازی میں بھی انہی کا حق ثابت ہو ارشاد باری طالع ہے جب کبھی ذکریہ ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لئے مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا آپ وہاں عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دیتی آپ دن رات عبادت میں مشغول رہتی حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی سرائل میں ضرب المثل بن گئی آپ کی شریفانہ آدات اور امدہ صفات مشہور ہو گئیں اور یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام ان کی عبادت کے لئے ہجرے میں تشریف لے جاتے انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے اور موسم گرمہ میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے آپ پوچھتے مریم علیہ السلام یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دے تو یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ذکریہ علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہو گئی حالانکہ آپ بہت بوڑے ہو چکے تھے تب آپ نے فرمایا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے بعض علماء کے بقول حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اس طرح سے دعا کی تھی اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما دے پھر وہ سب کچھ ہوا جو ہم پہلے ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنمہ بننے والے تھے چنانچہ اشہاد باری طالع ہے اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں غیار غیب سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنا قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ ہی اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں بابرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یک سا کلام کرے گا اور نیکوں کاروں میں ہوگا مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اشارت فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر آئیں گے اور کہیں گے میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں اور وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے اور اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لئے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لئے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہاں مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے اجانے گرامی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے اور انہیں اس شرف کے لئے منتقف فرما لیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی بغیر باپ کا بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور بچپن ہی میں لوگوں کو توہید کی دعوت دے گا اور ادھیر عمر میں بھی تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ ادھیر عمر کو پہنچیں گے اور اس عمر میں بھی لوگوں کو توہید کی طرف بلائیں گے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بکسرت عبادت اور رکوع سجود میں مشغول رہیں تاکہ اس عزت افضائی کی مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا ہو اس حکم کی تعمیل میں آپ بہت طویل قیام کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے والدین پر رحمت نازل فرمائے فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا تو اس سے مراد اس زمانے کی عورتوں پر آپ کی فضیلت بھی ہو سکتی ہے اور ہر زمانے کی تمام خواتین پر افضلیت بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا مقام حاصل تھا ان علماء کے نزدیک حضرت عساق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی تھی کیونکہ ان سے فرشتوں نے کلام کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے فوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان خواتین سے بھی افضل ہیں تاہم امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے مطابق اہل سنت و جماعت کے اکثر علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے لئے خاص ہے اور عورتوں میں کوئی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئی لہذا آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مقام صدیقیت کی حامل خواتین میں سب سے نے فرمایا چار خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ خدیجہ بنت خویدہ اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں روپڑی تھی اور پھر کیوں حضی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گی اس پر مجھے رونا آ گیا پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جامل ہوگی اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی تب میں ہنس پڑی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان چاروں خواتین میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا درجہ زیادہ ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے عورتوں میں صرف فراؤن کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئی تو یہاں کمال سے مراز غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی ہے حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے حضرت خطیجہ اور فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ باکمال خواتین ہیں حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بیست سے پہلے پندرہ سال اور بیست کے بعد دس سال گزارے اپنی تمام دورت اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ کی دل جوئی فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہنوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا جبکہ آپ کی دوسری بہنیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا اور آپ کے سوا کوئی ام المومنین کواری ہونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکہ میں نہیں آئی جب منافقوں نے آپ کی عزت پر انگوشت نمائی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی بریت نازل فرمائی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد تقریباً پچاس سال زندہ رہی اور اس دوران میں آپ رضی اللہ عنہ قرآن و سنت کی تبلیغ میں مشکول رہی مشکل شرعی مسائل میں آپ فتووں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتی رہی اور اختلافات پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت ہوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ مریم میں تفصیل سے بیان فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا مریم بولی کہ اگر تم پرہزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتہ نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لئے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لئے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناوں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے سو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتہ نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں تھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے لہٰذا آج میں کسی آدمی سے ہر کس کلام نہیں کروں گی پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے مریم یہ تو تُو نے بہت برا کام کیا اے حارم کی بہن نہ تو تیرا باپ بدتوار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی تب تو مریم علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کیونکہ یہ تو گوت کا بچہ ہے بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ رہوں گا مجھ کو نماز اور زکاة کا حکم فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے اور جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے لیے بڑے دن قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے اور پھر اشارت فرمایا اور اس مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی فتح کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کے بیٹے کو اہلِ عالم کیلئے نشانی بنا دیا تو ایزانِ گرامی جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمانے بیت المقدس کی خدمت کیلئے وقف کر دیا تھا آپ کے سرپرس حضرت ذکریہ علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے آپ کیلئے ایک خجرہ مخصوص کر دیا تھا کہ وہاں رہ کر اللہ کی عبادت میں مشہور رہیں آپ نے اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی چنانچہ اللہ تعالی نے بھی آپ پر خاص فضل کیا اور بے موسم پھل عطا فرمائے فرشتوں نے آپ کو اللہ کی منتقب بندی ہونے کی بشارت دی نیز یہ بھی بشارت دی کہ اللہ تعالی آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز موزز بلکہ ایک محترم نبی ہوگا کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی اور بدکاری سے بھی مبرہ اور منظر تھی اللہ تعالی نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کا کن کہنا کافی ہوتا ہے وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دیا انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لئے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہوگا لوگ حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے تانہ زنی کریں گے زبان درازی کریں گے کیونکہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں غور و فکر سے کام نہیں لیتے حضرت مریم علیہ السلام صرف ضروری کام کے لیے مثلا پانی وغیرہ لینے کے لیے مسجد سے نکلتی تھی یا مہانہ عذر کے آیام مسجد سے باہر گزارتی تھی ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلی اور گھر کے لوگوں سے الہیدہ ہو کر ایک شرکی مکان میں چلی آئیں یعنی مسجد اقصہ کے مشرق کی طرف تشریف لے گئیں اور اس وقت اللہ تعالی نے ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی کہ میں تجھ سے رحمان کی پنہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے جبریل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ انہیں اللہ نے یہ خوشقبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے انہوں نے تاجب سے کہا بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں فرشتے نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے اور وہ کسی کا مہتاج نہیں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جن کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا نہ عورت کا اسی نے حضرت حووہ علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا اس نے باقی سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کرے گا تو اشاد باری طالع ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت وہ جوانی اور بڑھاپے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا تو یہ ایک تیشدہ بات ہے متعدد علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گربان میں پھونک ماری اور یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے موں میں پھونک ماری تھی لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے اور مریم بنت عمران جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی حضرت عیسی علیہ السلام بطن مادر میں کتنا عرصہ رہے ہیں تو بظاہر تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح عورتوں کی حالت ہوتی ہے اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیت ہوئی یعنی تقریباً نو ماہ کی مدد اس حال میں گزری اور بعض کہتے ہیں کہ حمل و ولادت کا سارا معاملہ آنن فانن تیہ ہوئی بعض لوگوں نے نو گھنٹے کی مدد بیان کی اور وہ اس فرمانِ الٰہی سے استدلال کرتے ہیں پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی اور پھر دردزہ انہیں کھجور کے تنے کے نیچے لے آئے تاہم یہ استدلال مضبوط نہیں بلکہ یہ ایک معمول کے مطابق حمل اور ولادت کا معاملہ تھا اجزانِ گرامی حضرت مریم علیہ السلام کے امید سے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بعض بد کردار لوگوں نے آپ کا تعلق یوسف نجار کے ساتھ ظاہر کیا جبکہ وہ ایک نیک آدمی تھا جو بیت المقدس میں عبادت میں مشکول رہتا تھا چنانچہ مریم علیہ السلام ان سب سے الگ ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئی بعض روایات کے مطابق آپ بیت اللہم کی بستی میں چلی گئی بعد میں اسی مقام پر کسی بادشاہ نے ایک عظیم شان عمارت تعمیر کرتی پھر درد زاو سے ایک خجور کے تنے کے قریب لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا اور بے ساختہ زبان سے نکلا کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی آپ اس وقت دوری تکلیف میں مقتلہ تھی جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دوچار تھی اور ذہنی طور پر مستقبل کے تفرقات میں گھری ہوئی تھی آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اتبار نہیں کریں گے بلکہ الزام تراشی اور تانو تشنہ کی بہچار کر دیں گے آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خود بھی عبادت کے لیے خلوت نشین اور زہد و ریاضت میں ممتاز تھی لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے اور یہ تھا وہ خدشہ جو آپ کے لیے سوحان روح بنا ہوا تھا اس لیے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آگئے اشارہ باری طالع ہے اس نے اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاتے نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے تو سامنے اقرامی یہ آواز کس نے دی بہت سے علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو آواز دی البتہ بعض علماء اقرام نے فرمایا ہے کہ یہ آواز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور پھر آپ سے کہا گیا چین سے کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ تو جس درخت کے تنے کو ہلانے سے آپ کو تازہ خجوریں ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی وہ خوشک تنہ تھا یا پھلدار درخت معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت تو خجور ہی کا تھا لیکن اس پر پھل نہیں تھے کیونکہ آپ کی ولادت موسم سرما میں ہوئی تھی اور اس وقت خجور پر پھل نہیں لگتے اس لیے اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا کہ خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی خجوریں گرا دے گا اور پھر اسی آواز دینے والے نے کہا اگر تجھے انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان لیا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی سامنگرامی ان کی شریعت میں تر کے کلام کے ساتھ روزہ رکھنا جائز تھا اور ہماری شریعت میں چھپ کر روزہ رکھنا منا ہے علماء اکرام نے اہل کتاب سے نقی کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کئی دن تک نظر نہ آئی لوگ آپ کی تلاش میں نکلے جب آپ ملیں تو ان کی گود میں بچہ تھا وہ لوگ حیران رہ گئے اور پوچھے وہ لوگ حیران رہ گئے اور بولے مریم تُنہیں بڑی بری حرکت کی لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی اللہ تعالی نے فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے ہمار فرماتے ہیں کہ آپ نفاس کے چالیس دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئیں تھی انہوں نے کہا اے حارون کی بہن سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حارون اس زمانے کے ایک عبادت گزار ولی تھے مریم بھی اسی کی طرح بہت عبادت کرتی تھی اسی لیے لوگوں نے آپ کو ان سے تشبیح دیتے ہوئے حارون کی بہن کہہ دیا تھا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطبع یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی حارون علیہ السلام کی طرح عبادت گزار ہو حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران بھیجا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم لوگ جو قرآن میں پڑھتے ہو اے حارون کی بہن موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت مدت پہلے گزرے ہیں پھر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر کر کے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی آپ نے فرمایا تو نے انہیں کیوں نہ بتایا کہ وہ لوگ اپنے انبیاء اور اولیاء کے نام پر نام رکھ لیا کرتے تھے تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم کا ایک بھائی حارون بھی تھا جو دیندار نیکی اور عبادت میں مشہور تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ نہ تو تیرا باپ بر آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی یعنی تیرا بھائی بھی نیک تھا ماں باپ بھی نیک تھے پھر تجھ سے یہ غلطی کس طرح ہو گئی تو جب صورتحال نازوک ہو گئی اور اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کر دے گا تو سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں سامنگرامی قصہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی جاری ہے انشاءاللہ عزیز اس سے آگے کے واقعات ہم اپنے کل کے پرگرام قصوص الانبیاء علیہ السلام میں سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے سلیم گلانی کو پرگرام قصوص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز کل ایک بار پھر اسی پرگرام میں اسی وقت اسی مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی با آخر دوانہ ان الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قرآنی آیات کا پس منظر اس پروگرام میں ہم قرآنی آیات اور ان کے حالات و واقعات اور ان کے پس منظر پر بات کریں گے ہر پروگرام میں ہر ایک آیات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اللہ پاک کا ارشاد ہے بلا شبا یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے اور جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر پر انہوں نے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متنبع کرنے والے ہوں صاف عربی زبان میں ہے اور بلا شبا اس کا ذکر پچھلی کتاب میں بھی ہے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد باری طالع ہے بلا شبا ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہے تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو سورہ مومنون سورہ مومنون قرآن مجید کی تئیسویں صورت ہے جو اٹھاروے پارے کے آغاز سے شروع ہوتی ہے یہ صورت حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی سورہ مومنون میں ایک سو اٹھارہ آیات اور آٹھ رکو ہیں یہ مکی صورت ہے اس میں الفاظ کی تعداد ایک ہزار اکیاون ہے جبکہ حروف کی تعداد چار ہزار تین سو چوون ہے سورہ مومنون کا نام پہلی آیت میں آنے والے لفظ مومنون سے ماخوز ہے سورہ مومنون کا انداز بیان اور مزامین دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کا زمانہ نزول مکی کا دور متاوست ہے پس منظر میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان سخت کشم کشبر پا ہے لیکن نبی کفار کے ظلم و ستم نے پورا زور نہیں پکڑا ہے آیت پچھتر اور چھتر سے صاف طور پر یہ شہادت ملتی ہے کہ یہ مکہ کے اس قہد کی شدت کے زمانے میں نازل ہوئی ہے جو متبر روایت کی رو سے اسی دور متاوست میں برپا ہوا تھا عروہ بن زبیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے وہ عبد الرحمان بن عبد القادری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہوئے کہ یہ صورت ان کے سامنے نازل ہوئی ہے وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تاری ہوتے دیکھ رہے تھے اور جب حضور اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے میار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا پھر آپ نے اس صورت کی ابتدائی آیات سنائیں سورہ مومنون کا موضوع کچھ ہیوں ہیں کہ اتباع رسول کی دعوت اس صورت کا مرکزی مضمون ہے اور پوری تقریر اسی مرکز کے گرد گھومتی ہے آغاز کلام اس طرح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی بات مان لی ہے اور ان کے اندر یہ اصاف پیدا ہو رہے ہیں اور یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح کے مستحق ہیں اس کے بعد انسان کی پیدائش آسمان و زمین کی پیدائش نبتات و حیوانات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس سے مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ توہید اور معاد کی جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے پیغمبر تم سے کہتے ہیں ان کے برحق ہونے پر تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام عالم گواہ ہے پھر انبیاء الہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے شروع کیے گئے ہیں جو بظاہر تو قصے نظر آتے ہیں لیکن دراصل اس پیرائے میں چند باتیں سامین کو سمجھائی گئی ہیں اول یہ کہ آج تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو شبہ تو اعتراضات وارد کر رہے ہو وہ کچھ نئے نہیں ہیں پہلے بھی جو انبیاء دنیا میں آئے تھے جن کو تم خود فرستادہ الہی مانتے ہو ان سب پر ان کے زمانے کے جاہلوں نے یہی اعتراضات کیے تھے اب دیکھ لو کہ تاریخ کا سبخ کیا بتا رہا ہے اعتراضات کرنے والے حق پر ہیں یا انبیاء علیہ السلام دوم یہ کہ توہید و آخرت کے متعلق جو تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں یہی تعلیم ہر زمانے کے انبیاء نے دی ہے اس سے مختلف کوئی نرالی چیز آج نہیں پیش کی جا رہی ہے جو کبھی دنیا نے نہ سنی ہو سوم یہ کہ جن قوموں نے انبیاء کی بات سن کر نہ کر دی اور ان کی مخالفت پر اسرار کیا وہ آخرکار تباہ ہو کر رہے ہیں چہرم یہ کہ خدا کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا ہے اور تمام انبیاء ایک ہی امت کے لوگ تھے اس دین واحد کے سوا جو مختلف مذاہب تم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ سب لوگوں کے تبازاد ہیں ان میں سے کوئی بھی منجانب اللہ نہیں ہے ان قصوں کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی مال و دولت آل و اولاد حشم و خدم قوت و اقتدار وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی شخص یا گروہ کے راہ راست پر ہونے کی یقینی علامت ہوں اور اس بات کی دلیل قرار دی جائیں کہ خدا اس پر مہربان ہے اور اس کا رویہ خدا کو محبوب ہے اسی طرح کسی کا غریب اور خستہ حال ہونا بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا اس سے اور اس کے رویے سے نراز ہے اصل چیز جس پر اللہ کے ہاں محبوب یا مغزوب ہونے کا مدار ہے وہ آدمی کا ایمان اور اس کی خدا ترسی اور راست بازی ہے یہ باتیں اس لیے ارشاد ہوئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس وقت جو مزاہمت ہو رہی تھی اس کے علم بردار سب کے سب مکہ کے شیوخ اور بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنی جگہ خود بھی یہ گھمن رکھتے تھے اور ان کے زیر اثر لوگ بھی اس غلط پہمی میں مبتلا تھے کہ نعمتوں کی بارش جن لوگوں پر ہو رہی ہے وہ جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ان پر ضرور خدا اور دیوتاؤں کا کرم ہے رہی یہ ٹوٹے مارے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی اپنی حالت خود یہ بتا رہی ہے کہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف پہلووں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ قیت جو تم پر نازل ہوا ہے یہ ایک تمبی ہے بہتر ہے کہ اس کو دیکھ کر سنبھلو اور راہ راست پر آ جاؤ ورنہ اس کے بعد سخت تر سزائے گی جس پر بل بلا اٹھو گئے پھر ان کو اثر نو ان آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو کائنات میں اور خود ان کے اپنے وجود میں موجود ہیں مدہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو جس توحید اور جس حیات باد الموت کی حقیقت سے یہ پیغمبر تم کو آگاہ کر رہے ہیں کیا ہر طرف اس کی شہادت دینے والے آثار پھیلے ہوئے نہیں ہیں کیا تمہاری عقل و فطرت اس کی صحت و صداقت پر گواہی نہیں دیتی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ خواہ یہ لوگ تمہارے مقابلے پر کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں تم بھلے طریقوں ہی سے مدافعت کرنا شیطان کبھی تم کو جوش میں لاکر برائی کا جواب برائی سے دینے پر آمادہ نہ کر پائے خاتمہ کلام پر مخالفین حق کو آخرت کی باز پورس سے دھرائے گیا ہے اور انہیں متنبع کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم دعوت حق اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ کر رہے ہو اس کا سخت حساب تم سے لیا جائے گا ایف ایم وان ہنڈرڈ پر آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قرآنی آیات کا پس منظر شاہنامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا اسی کے نور سے پر نور ہے شم سو قمر تارے وہی ثابت ہے جس کے گید پھتے ہیں یہ سیارے وہی ثابت ہے جس کے گید پھتے ہیں یہ سیارے اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے اسی کے نور سے پر نور ہیں شم سو قمر تارے وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے یہ سرد و گرم خوشک و تر اجالہ اور تاری کی نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدہ کیا جس نے اسلام علیکم آج رمضان المبارک کی تئیس تاریخ ہے آپ سب کو تئیس مروزہ بہت بہت مبارک ہو کل ہم شہنامہ اسلام کے اس مور پر تھے کہ جہاں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ کی شادی شیر قدا حضرت علی کے ساتھ منقد ہوئی تھی اور سرکار دو عالم رخصتی کے بعد بھی بیٹی کے گھر گئے تھے اور بیٹی دامات دونوں کو ساتھ بٹھا کر نہائیت محبت سے ان کی سلامتی کے لیے اور ان کی آئندہ نسل کے لیے دعا فرمائی تھی شہنامہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہم تاریخ اسلام کے مختلف ادوار سے گزر رہے ہیں آج غزوہ سویق اور غزوہ احد کا تذکرہ ہوگا غزوہ سویق ابو سفیان کی فتنہ پردازی کا نتیجہ تھا ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک بدر کا بدلہ نہ لے لوں گا اپنے بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی قسم کی خوشی یا عیش کو قریب آنے دوں گا ذلحج میں دو سو مسلح سواروں کو لے کر ابو سفیان مکہ سے نکلا اور غیر معروف راستوں پر چلتا ہوا مدینے کے قریب پہنچا ابو سفیان اپنے سواروں کو مدینے کے باہر ٹھہرا کر رات کی تاریکی میں یہودی قبیلہ بنو نزیر کے رئیس ابن مشکم کے مکان پر شباش ہوا ابن مشکم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ امن کی خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کو نہایت توازوں سے اپنے ہاں ٹھہرایا اور مسلمانوں کے حالات بتلائے رات بھر لذیس کھانوں اور مشروبات سے وہ ابو سفیان کی دعوت کرتا رہا صبح کو ابو سفیان عریس کی وادی پر حملہور ہوا جو مدینے سے تین میل کے فاصلے پر ہے اس وادی میں مسلمانوں کے اونٹ چرا کرتے تھے اور پھلدار کھجوروں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھوپڑے تھے مگر اتفاق سے اس وقت مویشی موجود نہ تھے ایک انساری سعید بن عمر اور ان کا حلیف سو رہے تھے سواروں نے دونوں بے گناہوں کو قتل کر دیا کھجور کے درختوں کو آگ لگا دی گھانس کے امبار اور جھوپڑے بھی جلا دیئے گویا ابو سفیان نے اپنی قسم پوری کر دی جیسے ہی سرکار دو عالم کو اور صحابہ کرام کو اس واقعے کے تلع ملی آپ نے صحابہ کے ساتھ اس کا تاقب کیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا ابو سفیان کے پاس رسط کا سامان صرف ستو تھا بھاگتے وقت گھبراہٹ میں ستو کے بورے پھیکتا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں اس لیے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا جو آج کے شاہنامے میں شامل ہے یہاں سے ناکام ہونے کے بعد ابو سفیان اور سرداران قریش کی آتش انتقام اور بھی بھڑک اٹھی عرب میں جوش پھیلانے اور لوگوں کو گرمانے کا سب سے بڑا آلہ شیر تھا قریش میں دو شاعر بہت مشہور تھے عمر حجی اور مسافح عمر حجی بدر میں گرفتار ہو گیا تھا لیکن رسولِ خدا نے باقتضائے رحم اس کو رہا کر دیا تھا قریش کی درقاس پر وہ اور مسافح مکہ سے نکلے قریش میں اپنی آتش بیانی سے آگ لگا کر آئے غزوے احد میں قریش زبردست تیاری کے ساتھ نکل رہے تھے ابو عزہ شاعر نے تہامہ میں گشت لگا کر بنو کا نانا کو قریش کی مدد پر آمادہ کر دیا تھا یہ لشکر جن میں پانچ ہزار شتر دو سو گھوڑے اور سات سو زرپوش پیادے تھے مدینے کی طرف بڑھا اور تمام شہسوار شہزور اور مشہور سردار اور ان کے سات سات قریش کی مشہور خواتین شامل تھی اپنے سرداروں اور سپاہیوں کا دل بڑھانے کے لیے آپ ان ناموں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قریش کس قدر زبردست تیاری سے آئے تھے اور جب غزوے احد سے پہلے سرکار دو عالم نے نظر کی تھی اس لشکر جرار کی طرف تو یہ کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکہ نے اپنے سارے ہیرے اور جواہر اگل دیے ہیں ایسے ایسے نامی گرامی شہ سوار پہلوان سردار اور معززین قریش اس لشکر میں شامل تھے اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید جن کو آگے چل کر سیف اللہ ہونا اور دنیا اسلام کا سب سے بڑا جرنیل بننا تھا اس وقت تک اسلام نہیں آئے تھے اور جنگ احد میں مسلمانوں پر انہی کے رسالے نے اقب سے حملہ کیا تھا اسی طرح حضرت عمر بن آس جو فاتح مصر کے نام سے مشہور ہیں وہ بھی قریش کی اس فوج میں شامل تھے اور عورتوں میں ہند بنت عطبہ جو کہ ابو سفیان کی زوجہ تھی ام حکیم جو کہ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھی فاطمہ بنت ولید جو حارز بن مغیرہ کی بیوی اور حضرت خالد کی بہن تھی برزہ بنت مسعود سقفی جو صفوان بن امیہ کی بیوی تھی ریتہ بنت ممبا جو عمر بن آس کی بیوی تھی سلافہ بنت سعاد تلہہ ابن تلہہ کی بیوی اور حناس جو کہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور جانبہ صحابی کی کافرہ ماں تھی یہ سب فوج کا دل بڑھانے اور ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ساتھ چلی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے ہند کا باپ مارا گیا تھا جبیر بن متم کا چچا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے بدر میں مارا گیا تھا اس بنا پر ہند یا ہندانے وحشی کو جو جبیر کا غلام تھا اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ اقرار ہوا کہ اس کار گزاری کے سلے میں آزاد کر دیا جائے گا ادھر حضرت عباس نے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنگ بدر کے بعد ایمان لا چکے تھے مگر حکم رسالت سے اب تک مکہ ہی میں مقیم تھے انہوں نے بنی غفار کے ایک شہ سوار کو خط دے کر اور تین دن میں مدینہ پہنچنے کی تاقید کی عطا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس تیاری سے باخبر کر سکے شاہنامے کا آغاز حفیظ جالندری کے عذر مصنف سے کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ حفیظ نے شاہنامے میں کس طرح اپنا دل سمو دیا ہے کیے ہیں مختصر حالات جو اب تک بیان میں نے نہیں آنے دیا ہے ان میں رنگ داستہ میں نے عدب ہے نکتہ چینگ یہ تذکرہ ہے پاک بندوں کا صداقت کے صدیقوں شہیدوں حق پسندوں کا مجھے ملہوظ ہے اس تذکرے میں راست گفتاری وگرنا شاہ باز فکر اڑنے سے نہیں آری خیال و خواب کی ہوتی اگر ہنگام آرائی تو راد اور زلزلے کی بھی نہ کرتا کوئی شنوائی بیان کرتا اگر حالات فرضی شہ سواروں کے تو ایک شمشیر سے میں سر اڑا دیتا ہزاروں کے صداقت کا اگر میں خون کرنے پر اتر آتا تو سہرائے عرب میں بحر احمر ہی نظر آتا جو موضوع سخن مجھ کو اجازت ایک ذرہ دیتا زمینوں کو اٹھا کر آسمانوں پر بٹھا دیتا مجھے گریاد ہیں قطرے کو توفا کر دکھانے کے کسی ذرے کو وسط میں بیابا کر دکھانے کے میرے دامن میں ہے عبر خزانی بھی بہاری بھی کہ ہے آتش فشانی بھی نفس میں برفباری بھی نہیں نہ آشنا میرا قلم رنگی نگاری سے زمین شیر ہے فردوس میری لالکاری سے یہاں آئد ہے مجھ پر نس قرآنی کی پابندی کہ ہے اس سے تجاوز میں خدا کی نارضا مندی تخیل پر نہیں بنیاد میرے شاہنامے کی صداقت کی طرف جاتی ہے راہ راست خامے کی مجھے ہے آقبت کی فکر میں اللہ سے ڈرتا ہوں عدب لازم ہے محبوب خدا کا ذکر کرتا ہوں کہیں جائز نہیں اس تذکرے میں رنگ آمیزی گناہ ان زمینوں پر سمند طبع کی تیزی یہ اس کا تذکرہ ہے جو مبلغ تھا صداقت کا دکھایا موجزہ جس نے صداقت ہی کی طاقت کا نہ ہے یہ زال کا قصہ نہ رستم کی کہانی ہے پریسی مرغ ہے اس میں نہ راہ ہفت خانی ہے نہ کوئی داستہ ہے جس میں لطف داستہ بھر دوں نہ افسانہ ہے جس کو جس طرح چاہوں بیان کر دوں یہ قرآنی بیان ہے ایک کالی کملی والے کا کہ جس کے نور سے ظلمت نے دیکھا بھوں اجالے کا شکوہ و شان مسنوئی میرے مقصد سے خارج ہیں یہ زیور جسم و روح شیر کی سہت میں حارج ہیں بیان میں اختصار و سادگی ملہوز رکھی ہے بڑی مشکل سے جانِ واقعہ محفوظ رکھی ہے نہ اظہارِ کمالِ شاعری مطلوب ہے مجھ کو نہ پندارِ وبالِ ساہری مرغوب ہے مجھ کو میرا مقصود اتنا ہے کہ انسان نیک ہو جائیں خدا کو ایک مانے اور خود بھی ایک ہو جائیں وہی مقصود ہے میرا جو مقصودِ صداقت ہے وہی معبود ہے میرا جو معبودِ صداقت ہے ہوئی اس راہِ وحدت میں تلاشِ رہنما مجھ کو نظر آیا نہ کوئی کملی والے کے سوا مجھ کو وہ کالی کملی والا جو مسلمانوں کا آقا تھا جسے مرغوب سادہ زندگی تھی فقر فاقع تھا اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی گلوں کو رنگ ماہو مہر کو تابندگی بخشی محمد جس نے جوش زندگی بخشا ضعیفوں کو کیا آزاد شیطانوں کے چنگل سے شریفوں کو محمد جس نے گمراہوں کو سیدھی راہ دکھلائی خداِ واحدِ رحمان کی درگاہ دکھلائی سکھانے کے لیے آنونِ آزادی کی پابندی وہ آیا لے کے اس دنیا میں آئینِ خداون دی گداو شاہ کو ردبے میں یکسان کر دیا جس نے سہارا مور کو دے کر سلیمہ کر دیا جس نے نویدِ بخششِ یوم الحساب اس کی زباں پر تھی وہ امی تھا مگر ام الكتاب اس کی زباں پر تھی گھٹائے زور اس نے کینا کاروں کے لئیموں کے کیے حق اس نے قائم عورتوں کے اور یتیموں کے دیا آ کر غلاموں کی رہائی کا سبق اس نے کیا انسان پر آسان یہ مضمونِ عدق اس نے ادھر دنیا تھی اور دنیا کی نمرودی اور شدادی ادھر کیا تھا فقط اسلام اور اسلام کا حادی وہ آیا اس نے انسانوں کے شیطانوں کو للکارا زمانے بھر کے فروروں کو ہامانوں کو للکارا ہلاکت خیز تھی وہ قلزمِ باطل کی تغیانی کے جس میں غرق ہونے ہی کو تھی دنیاِ انسانی بڑھا وہ کشتیِ حق لے کے دنیا کے بچانے کو سلاعِ عامدی اسلام کی سارے زمانے کو نظر آیا قریب و دور جو بھی ڈوبنے والا سہارہ دے کے بیچارے کو اس کشتی میں لا ڈالا وہ انسان جو نکالے جا چکے تھے بہرِ اسیاں سے مسلح کر دیا ان کو بھی ملاہی کے سامہ سے ہوئی تفویز ان کو خدمتیں احسان کرنے کی دلو جاں بہرِ مقلوقِ خدا قربان کرنے کی چلے وہ ناخدائے کشتیِ حق کے اشارے پر جہاں بہتی ہیں جانے کفر کی موجوں کے دھارے پر دہن کھولے ہوئے لپکی یہاں فوجے نہنگ ان پر یہ نیت تھی کہ گوشہ زیست کا ہو جائے تنگ ان پر بڑھیں بلکھا کے چاروں سمت سے شیطان کی فوجیں خدا کی ناؤں سے اٹھ اٹھ کے ٹکرانے لگیں موجیں نہ لیکن ہو سکا ہرگز کوئی تختہ جدا اس کا یہ کشتی تھی خدا کی ناخدا تھا مصطفیٰ اس کا وہ امی کس طرح غالب ہوا ساری بلاؤں پر نہنگوں اور موجوں اور توفانی ہواں پر رہی محفوظ کشتی کس طرح محلک چٹانوں سے ہوئے یہ کارنامے کس طرح ان چند جانوں سے ابھارا کس طرح ان ڈوبتوں کو قار دریہ سے گرے جو پی بپی دریہ میں اپنی فرو توفان اسیاں کس طرح آخر بچائی جاسکی دنیا انسا کس طرح آخر یا کس قانون نے بخشی تھی آزادی غلاموں کو بھلا بیٹھی ہے دنیا آج جن کے کارناموں کو ہوا تھا کس ہوا سے گلشنِ ہستی ترو تازا بندھا کس طرح اور آقِ پرہ گندہ کا شیرازہ یہ سب کچھ انتہائی سادگی سے عرض کرنا ہے کوئی افسانہ کہنا ہے نہ کوئی رنگ بھرنا ہے یہی میرے مقاصد ہیں یہی احساس ہیں میرے میں آمی ہوں مخاطب ہی عوام الناس ہیں میرے غلاموں کو ملے شاید رہائی کی نوید اس سے اثر اندوز ہو جائے کوئی روحِ سعید اس سے کسی کی مغفرت کا یہ اگر سامان ہو جائے تو شاید حشر میں مشکل میری آسان ہو جائے ادھر مکہ میں تھی اب ایک بڑے حملے کی تیاری ادھر یسرب میں فتنہ تھا یہودی قوم کا جاری منافق ہر طرح اب کر رہے تھے فتنہ انگیزی کہ ہو جائے کسی صورت مسلمانوں میں غون ریزی ابائل بھی اتر آئے تھے اپنی شورہ پشتی پر بہر سو مستعد تھے رہزنی پر بھینگہ مشتی پر غرض اس وقت تھا سارا جہاں اسلام کا دشمن محمد مصطفیٰ کا اور خدا کے نام کا دشمن تبر تھے آندھیا تھیں اور تنہا نخل اسلامی ابھی تھی ننی ننی ڈالیاں اور نازک اندامی یہ پودا پل رہا تھا اپنے مالی ہی کے دامن میں چراغ نور تھا سرکار آلی ہی کے دامن میں اسی کا حوصلہ تھا جس نے ٹالا ان بلاؤں کو لیا خود اپنی ذات پاک پر سمی ہواں کو قریشی فوج نے جب بدر میں دیکھی نگو ساری ابو صفیان کو حاصل ہو گئی باطل کی سرداری قسم کھائی تھی اس نے جب تلک بدلانا لے لوں گا کوئی بھی کھیل ہرگز عیش و عشرت کا نہ کھیلوں گا لگی تھی آگ کچھ ایسی کہ جینا تھا حرام اس کو جلائے ڈالتا تھا سوزے داغے انتقام اس کو یہ دو سو رہزنوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلا برائے رہزنی معمور ہو کر پہر سے نکلا قسم کھا کر حبل کی بہر قتل اہل دین آیا اندھیری رات میں ظالم مدینہ کے قرین آیا بھروسہ تھا اسے اپنے یہودی یار محرم پر اندھیری ہی میں دستک دی مکان ابن مشکم پر یہودی نے خوشی سے لاکے اپنے گھر میں ٹھہرایا مدینہ کے مسلمانوں کا سارا حال بتلایا توازو کی گئی اس کی شرابِ ارغوانی سے مبادہ سرد ہو جائے حسد کی آگ پانی سے ابھی کچھ رات باقی تھی کہ جاگہ فتنہِ دوران مکان ابن مشکم سے نکل آیا ابو سفیان مضافاتِ مدینہ میں تھی ایک چھوٹی سی آبادی مکان تھے چند نقلستان تھے اور تھی خوشنما وادی چرا کرتے تھے اکثر اونٹ بھی اس میں مدینہ کے دکھائے اس جگہ جوہر ابو سفیانِ کینے کے وہ قضاقوں کو اپنے ساتھ لے کر اس طرف آیا نشہ اونٹوں کا لیکن آج وادی میں نہیں پایا فقط سوئے ہوئے دو کاشتکار اس کو نظر آئے بدی کے نقش پوری شان سے دل میں اُبھر آئے درختوں کے سوا کوئی نہ پایا دیکھنے والا سواروں نے انہی سوتے ہوئوں کو قتل کر ڈھالا ہوا ٹھنڈانا دل جب مار کر ان پاس بانوں کو لگا دی آگ سب کچھ لوٹ کر خالی مکانوں کو جلائے گھاس کے امبار بھی آتش نجادوں نے درختوں کو بھی خاکستر کیا ان بد نہادوں نے ہوئی جب صبح آوازِ ازا آئی بشر جاگے تو یہ شب دوزد پاداشِ عمل کے خوف سے بھاگے ابو سفیان کی یہ کرتوت فوراں ہو گئے ظاہر اٹھا پھر سہن مسجد سے وجودِ طیب و طاہر بڑھے دو سو مجاہد ہم رکابِ مصطفیٰ ہو کر تاقب میں چلے ان بزدلوں کے باد پا ہو کر بڑھے اس سمت پر جس سمت سے یہ چور بھاگے تھے مجاہد پیچھے پیچھے تھے فراری آگے آگے تھے ابو سفیان خوف جان سے ڈرتا اور تھراتا بھگاتا ساتھیوں کو بھاگو بھاگو مو سے چلاتا سلوکِ ابن مشکم کا بیان اور ذکرِ میں کرتا چلا جاتا تھا مکہ کی طرف راہوں کو تیہ کرتا شطر بھی تھک گئے تھے راہزن اسوار تھے جن پر برائے زادے رہ ستو کے بورے بار تھے ان پر تاقب ہو رہا تھا اب ابو سفیان گھبرایا مسلمانوں کا خطرہ موت بن کر قلب پر چھایا سبک ہونے کو بورے ستووں کے جا بجا پھینکے بھگوڑوں نے یہ سارے بوجھ اونٹوں سے اٹھا پھینکے بچا کر جان لے جانا ہی مشکل تھا نگاہوں میں یہ ستو بھاگتے میں پھینکتے جاتے تھے راہوں میں اٹھا لیتے تھے آ کر کملی والے کے رفیق ان کو رہی یاد ایک عرصے تک یہ افتاد سویق ان کو بڑی جانکاہیوں مکاریوں اور کوشش و قد سے یہ رہزن بچ ہی نکلے غازیان دین کی زد سے تاقب چھوڑ کر غازی پلٹ آئے مدینے کو یہودی خطرہ تھا درپیش ملت کے سفینے کو گروہ کفر جب سے بھاگ کر مکہ میں آیا تھا اسی دن سے یہ دستور العمل اس نے بنایا تھا کہ تیاری کرے ہر فرد جنگ انتقامی کی پذیرائی نہیں ہوگی کسی عذر اور خامی کی قبائل کو قریشی شاعروں نے جا کے بھڑکایا پرستاران باطل کو زیاء حق سے دھڑکایا کہا یہ مسئلہ ہے دین آبائی کی عزت کا پرانے مسلک لاتی وغزائی کی عزت کا نئے مذہب کا بانی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا اکیلا ہے مگر اتنے خداوں سے نہیں ڈرتا نہ ان کو پوجھتا ہے اور نہ ان کو مانتا ہے وہ ہماری اس پرستش کو برائی جانتا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے خداوندوں سے مو موڑو یہ پتھر کی ہیں تصویریں انہیں چھوڑو انہیں توڑو اکیلے ایک خدا کو پوجھنا ہم کو سکھاتا ہے نہ جسم اس کا بتاتا ہے نہ شکل اس کی دکھاتا ہے اسے وہ ہی اور قیوم اور رحمان کہتا ہے ہمارے تین سو اور ساٹھ کو بے جان کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب چھوٹے بڑے انسان برابر ہیں گدا و شاہ کم حیثیت و زی شاں برابر ہیں وہ محفل میں بٹھاتا ہے رزیلوں کو حقیروں کو امیروں کے مقابل کر دیا اس نے فقیروں کو بڑا حامی بنا ہے وہ یتیموں اور غلاموں کا مخالف ہے ہمارے فائدے کے انتظاموں کا ہمارا عورتوں سے عشق بھی ہے نا گھوار اس کو نظر آتی ہے گویا عورتیں پرہیزگار اس کو ہمیں کہتا ہے تم ان عورتوں کا حق بھی پہچانو انہیں اپنی طرح سمجھو انہیں اپنی طرح جانو وہ کہتا ہے کہ ہر ایک زندہ رکھے اپنی بیٹی کو گوارہ کس طرح کرلیں بھلا اشراف ہٹی کو مٹانا چاہتا ہے وہ روایات قدیمہ کو بھولانا چاہتا ہے وہ روایات قدیمہ کو نجانے کون سا جادو ہے ان بیکار باتوں میں الٹ جاتا ہے دل انسان کا دو چار باتوں میں ہمارے سربراہوں نے اسے اس کام سے روکا پھر اس کے ماننے والوں کو بھی اسلام سے روکا انہیں تو انتہائی سرزرش بھی ہم نے کر چھوڑی نہ اپنی ہٹ مسلمہ بے وقوفوں نے مگر چھوڑی چڑھاتے بھینٹ ہم ان کو حبل اور لات کے آگے ہمارے سخت پنجے سے مگر بچ کر نکل بھاگے انہیں اب اہل یسرب نے بسد اکرام رکھا ہے بدل کر نام یسرب کا مدینہ نام رکھا ہے قبیلِ اوسو خزرچ کے مسلمہ ہوتے جاتے ہیں خداوندوں کے گھر یسرب میں ویران ہوتے جاتے ہیں محمد کے خدا کا دین ہر سو بڑھتا جاتا ہے یہ قطرہ موج دریا بن رہا ہے چڑھتا جاتا ہے قریش ان کو سزا دینے گئے تھے آپ خود چڑھ کر محمد نے نجانے پھونک مارا ان پہ کیا پڑھ کر بہتر پہلوان جو قوم کے سردار تھے سارے مسلمانوں گے آ کر بدر کے میدان میں مارے حبل اور لا توزہ نے ہمیں شاید سزا دی ہے کہ ہم نے مدتوں سے بندگی ان کی گھٹا دی ہے خداوں دیوتاؤں کو قفائیوں کر لیا ہم نے کہ ان کے دشمنوں کو زندہ کیوں رہنے دیا ہم نے خدا سب روٹے بیٹھے ہیں منانے کی ضرورت ہے کوئی تازہ لہو ان کو پلانے کی ضرورت ہے زمین پر جب تلک زندہ ہے دشمن دیوتاؤں کے رہیں گے ہم حدف زیر فلک ساری بلاؤں کے اٹھو اے لا توزہ و حبل کے پوجنے والو محمد اور اس کے ساتھیوں کو زبح کر ڈالو کرو شرازبندی قوم کے اور آق برہم کی مسلمانوں کی قوت ہے عرب کے واسطے دھمکی ہے تاریخ عرب پر یہ نئے مضمون کا دھبا دھلے گا اب تو مسلم خون ہی سے خون کا دھبا شاہ نامہ اسلام اس موڑ پر ہے کہ جہاں غزوہ اہد برپا ہونے کو ہے ابو سفیان اور اس کے ساتھی شاعروں کی مدد سے پورے عرب میں ایک آگ لگا رہے ہیں انتقام کی آگ بدلے کی آگ ہر طرف اشتیال ہے غصہ ہے جنگی تیاریاں ہیں ہر طرف دھول بج رہے ہیں دف بج رہے ہیں ہر طرف نقارے بج رہے ہیں جنگ کی تیاریاں اپنے اروج پر ہیں اور ادھر سرکار دو عالم صحابہ اکرام کو تلقین کر رہے ہیں زندگی کے آداب و طریقے بتا رہے ہیں سرکار دو عالم جانتے ہیں کہ کفار اور مشرقین یہودیوں کی ایانت سے مسلمانوں پر ایک بھرپور حملہ کرنے والے ہیں غزوہ بدر میں اللہ حرب العالمین کی نسرت و ایانت سے فتح مبین نے لشکر اسلام کے قدم چومے تھے آج تک دنیا کے دانشور اسکری ماہرین اور اسلام پر تانہ زنی کرنے والے کھوج لگا رہے ہیں غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا تین سو تیرہ نہتے بے سرو سامان سوائے حضرت حمزہ اور دو تین صحابہ کے جنگ کے فنون سے نواقف ان لوگوں نے کیسے ساڑھے گیارہ سو کے لشکر جرار کو شکست دی تھی جو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا جہاں غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین کی بھرپور اعانت اور سرکار دوالم کی دعا شامل تھی وہیں ایک بہترین فوجی جرنیل کے طور پر سرکار دوالم کی حکمت عملی بھی پوری طرح سے کام آئی تھی آپ نے تین پرچم بردار لشکر اسلامی میں منتخب کیے تھے اور اس طرح سے افواج کی ترطیب کی تھی کہ تین مسلمانوں کے لشکر کے حصے کیے تھے اور اس طرح سے وہ وہاں پر موجود تھے کہ دشمن اقب سے حملہ نہیں کر سکتا تھا تینوں حصے یوں باہم مربوط کر دیے گئے تھے غزوہ بدر میں بازی مسلمانوں کے ہاتھ رہی مگر غزوہ احد میں سرکار دوالم کی ہدایت کو نظرانداز کرنے کے نتیجے میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا ان میں سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ محسن انسانیت ہمارے آقا و مولا سرکار دوالم رحمت اللہ العالمین بھی بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے کل انشاءاللہ بڑھیں گے غزوہ احد کی جانب اور وہیں سے آغاز کریں گے کہ عرب کے قریش کے شاعروں نے آتش انتقام بھڑکا رکھی ہے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ انوار الاسفیہ بزرگان دین کی حیات و تعلیمات کی روشن کرنے حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی گیارہ سو تہتر ہجری سرہند میں پیدا ہوئے آپ نے سترہ سال کی عمر میں ہی کئی ظاہری اور باطنی علوم حاصل کر لئے اور صرف اٹھارہ سال کی عمر میں شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مقرر ہوئے اس کے بعد بریلی جا کر اپنی خان کا قائم کی جو بہت جلد فیض اور ہدایت کا ممبا بن گئی اور دور دور علاقوں کے لوگ آ کر فیضیاب ہونے لگے اس دور کے صوفیہ نے درس و تدریس کو اپنا لازمی حصہ بنا لیا تھا چنانچہ آپ بھی کافی عرصے تک دہلی میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے رہے اردو کے مشہور شاعر مصحفی بھی آپ کے شاگر تھے حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی کی طبیعت میں سوز و گداز بہت تھا اس بنا پر آپ کے خیالات و جذبات اشار میں ڈھل جاتے تھے مگر آپ شیر کم کم ہی کہتے تھے آپ کی اردو اور فارسی شاعرے کا ایک بہت مختصر دیوان دستیاب ہے لیکن جتنا بھی ہے بہت خوب ہے آپ نے تصوف کی باریک نکات کو انتہائی دلچسپی کے ساتھ اشار کی صورت میں پیش کیا ہے نفاست سلاست اور روانی ان کے کلام کی خوبیاں ہیں آپ کی غزل کے اشار ہیں ستارے نہیں یہ شبہ تار کے شرارے ہیں آہ شرر بار کے مبارک رہے تجھ کو واز بہشت میاں ہم تو طالب ہیں دیدار کے کہاں فضلِ گل ہے کہاں وہ بہار چلو مل کر رو دیں گلے خار کے حضرت شانعاز احمد رحمت اللہ علیہ برعیلوی کی شاعری کا موضوع وحدت الوجود ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں مامور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا آزما تابہ ماہی سب ہے ظہور تیرا حضرت شانعاز احمد رحمت اللہ علیہ برعیلوی ایک صوفی تھے اس لحاظ سے عشق الہی ان کے خمیر میں تھا یہ رنگ ان کی شاعری میں نمائی ہیں حضرت شانعاز احمد رحمت اللہ علیہ برعیلوی بڑے جید عالم تھے ان کی تصانیف ان کے وسی اور گہرے متعلق مظہر ہیں ان میں شمس الین شریف رسالہ راز و نیاز تحفہ نیاز مجموع قصائد وغیرہ شامل ہیں حضرت شانعاز احمد رحمت اللہ علیہ برعیلوی نے جماد الثانی بارہ سو پچاس سجری میں وسال پایا اسلام علیکم پاکستان رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام صفات رب کائنات اللہ تعالی کی صفات بے شمار ہیں لیکن ان کا خلاصہ اس کے نینیانوے ناموں میں موجود ہے قرآن پاک میں خود اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اس کے سب ہی نام خوبصورت ہیں اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پروگرام میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر اس کے مختصر معنی اور خصوصیات کے ساتھ کیا جائے گا آج اس پروگرام میں اللہ تعالی کے جن صفاتی ناموں کا یا قادر یا مقتدر اور یا مقدم سمت کا مطلب ہے بے نیاز جو کسی کا محتاج نہ ہو بے شک اللہ کی ذات بے نیاز ہے قرآن میں اسی حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے مفہوم اس طرح سے ہیں اللہ بے نیاز ہے اس کو تمہاری قربانی کا نہ تو گوش پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ وہ تمہارا جذبہ اور نیت دیکھتا ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو وہ بے نیاز ہے یعنی اس کو اس کی پروا نہیں ہے نہ ہی اس کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ الٹا نافرمانی کرنے والوں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی اپنی ذات میں ضرور بے نیاز ہے اور اس کو انسان اسے کچھ درکار نہیں ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے بارے میں ہر دم متوجہ رہتا ہے کہ کون اس کے بندوں کی ضرورتوں کا خیال لگتا ہے اور اس معاملے میں قرآن میں واضح ہدایت موجود ہیں اللہ کا ایک اور صفاتی نام قادر ہے جس کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا قرآن میں موجود ہے کہ اللہ ہی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ عزت دینے والا اور ظلت دینے والا ہے وہی رزق اتا کرتا ہے وہی رزق فراخ یا تنگ کرنے پر بھی قادر ہے قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ اللہ کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں اللہ کی قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں اور ان سے بارش برساتا ہے اور زمین کو ہری بھری اور باراور بناتا ہے اس میں سے کی کار فرمائی نظر آتی ہے قرآن میں ہے کہ آسمان کو دیکھو کیسا بے ستون بنایا ہے زمین کو دیکھو کیسا وسی بنایا ہے غرض اللہ کی قدرت ہر شہہ میں صاف صاف نظر آتی ہے اللہ کے صفاتی نام مقتدر کا مطلب ہے اقتدار رکھنے والا زور آور یعنی وہ قادر تو ہے ہی لیکن اس کے لیے صاحب اختیار بھی ہے ساری کائنات کا اقتدار اسی کو حاصل ہے وہ ہی مالک ہے بادشاہ ہے اور پورے نظام کا چلانے والا ہے یعنی بارش برسانا اس کی قدرت ہے لیکن کب برسے گی اور کہاں برسے گی یہ بھی اسی ہدایت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کے مطابق عمل کروگے تو دین و دنیا کی فلح پاؤگے ایک قرآن دوسری میری رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رہنمائے انسان بے شک قرآن اور احادیث ہی انسان کی رہنمائی کا بہترین اور واحد ذریعہ ہیں قرآن ذابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائ ہدایت اس میں موجود ہے اسی طرح احادیث بھی ہماری گھرے لو معشتی قرآن احکام اور ان سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا موضوع ہے خوش اخلاقی احکام الہی سورہ بقرہ میں ارشاد پاک ہے لوگوں سے خوش خلقی سے بات کرو سورہ نون میں ارشاد پاک ہے آپ بے شک اخلاق حسنہ کا عالی میان رکھتے ہیں سورہ آل امران میں ارشاد پاک ہے اللہ تعالی غصہ پی جانے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیکو کار لوگوں کو پسند کرتا ہے احادیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن بندے کے پلڑے میں حسن خلق سے بڑھ تر کوئی عمل نہیں ہوگا اللہ تعالی بہود بکواس کرنے والے سے سخت نراز ہوتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے سنا مومن اپنے امدہ اخلاق کے ذریعے متواتر روزہ رکھنے والے عابد شب بیدار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے نیکی اور بدی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حسن خلق نیکی ہے اور بدی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور نے فرمایا مسلمانوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا قیامت کے دن مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور باعتبار مجلس سب سے سب سے زیادہ نا پسندیدہ اور مجھ سے دور ہوگا جو باتونی فضول گو تسنہ کرنے والا اور تکبر اور اکڑ کے ساتھ کلام کرنے والا ہوگا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام اجائب قرآن اس پروگرام میں قرآن مجید کی مختلف صورت سے چن کر عجیب چیز اور تاجب خیز اور حیرت انگیز واقعات کو جن کا قرآن مجید میں مختصر تذکرہ ہے شامل کیا گیا ہے ان کی مناسب تفصیل اور توزی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی ان واقعات کے دامن میں جو عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں ان سے آپ درس حاصل کر سکیں گے مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے انہیں رشت پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ سلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدہ کر کے کہیں دور کر دیجئے خداوند خدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا چنانچہ آپ پر وہی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آبو گیا میدان اور خوشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں مکہ معظمہ ہے یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا ایک توشادان میں کچھ خجورے اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے حضرت حاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خوار آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں کئی بار حضرت حاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آخر میں حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لاکر چھوڑا ہے یا یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہ اب آپ جائیے مجھے یقین کامل اور پورا پورا اتمنان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے چند دنوں میں خجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاجرہ پر بھوک پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خوشک ہو گیا اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں سات چکر صفہ مروہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان لگایا مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا یہاں تک کہ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے حضرت جبرائل نے اللہ کے حکم سے آپ کی ایڈیوں کے پاس زمین پر اپنا پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل زندہ رہے پھر قبیل جرحم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہوتی گئی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خان کعبہ کی تعمیر کریں چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خان کعبہ کو تعمیر فرمایا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمائی ہے اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس تاکہ وہ نماز قائم رکھیں لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور مجید سے ثابت ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی دعا نے خدا وند کریم سے دو چیزیں طلب کی ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے سبحان اللہ آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج لاکھوں کروڑوں انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لئے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیف اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کسرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قریب جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغی چاہے مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کسرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تاجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور ترہ ترہ کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ آتی رہتی ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر سے میوے اور پھل بکہ سرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کی برکتوں کے اثرات اور سمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے اجائے بعد میں سے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لئے بھی دعا مانگی وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا اور میری کچھ اولاد کو بھی اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماباپ اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا سلام آہی سلام آعوذ بللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور لاکھوں کروڑوں درود السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ان کی آل پر سامی گرامی ایف ایف ایون ہنڈیٹ کا کراچی اسٹیشن اور میں آپ کا مذبان سلم گلانی رمضان مبارک کا خصوصی پرگرام قصص الانبیہ علیہ السلام لے کر حاضر خطبت ہوئے پرگرام قصص الانبیہ علیہ السلام میں آج حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا قصہ سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے ایزان گرامی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تعالی کی شان اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں بہت بلند و بالا ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے پیدا کیا اور ان کی شکل و صورت بنائی انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماباب کے کن کہہ کر پیدا فرمایا نیز حضرت مریم علیہ السلام کے حالات بھی بیان فرمائے اشاد باری تعالی ہے اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخف فرمایا تھا ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا اے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی سو اسے میری طرف سے قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی پروردگار میں نے تو لڑکی جنم دی ہے اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرف لڑکی کی طرح ناتوا نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور ذکریہ کو اس کا کفیل بنایا ذکریہ جب کبھی عبادتگاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولی اللہ کے ہاں سے آتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے آدم اور ان کی اولاد میں سے پابند شریعت اور اطاعت گزار افراد کو منتخب اور ممتاز فرمایا اور ان میں سے آل ابراہیم کو خاص شرف حاصل ہے جن میں آل اسماعیل بھی شامل ہے اس کے بعد آل ابراہیم کے ایک پاکباز گھرانے کا شرف بیان فرمایا اور وہ ذکریہ علیہ السلام کو خالق قرار دیا امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ اور دیگر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چوگا دے رہا تھا اسے دیکھ جب رکھا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے جیسا کہ سہین میں حضرت انس رضی ہوا ہوتا ہے ساتوے دن جانور زبا کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے اور سر کے بال اتارے جائیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ان کی دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ان کے بیٹے حضرت عیسی علیہ السلام کے اس کے بعد حضرت ابو حریرہ نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ازان گرامی حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار قائد کی بیٹی تھی مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے دیگر معززین قوم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے لہذا قرآن دازی کی گئی تو یہ شرف حضرت ذکریہ علیہ السلام کے حصے میں آیا ارشاد باری تعالی پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اسے بہترین پرورش دی اس کی خیر خبر لینے والا ذکریہ کو بنایا بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹ لیا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئی جو عبادت گزار وہاں موجود تھے مریم کو ان کے حوالے کر دیا وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھی اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو خدام مسجد کے حوالے اس لیے گا حضرت ذکریہ ان کے نبی تھے اور حضرت ذکریہ کی زوجہ محترمہ حضرت مریم کی بہن یا خالہ تھی اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو اور دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے اس لیے انہوں نے قرآن ڈالنے کی تجویز پیش کی چنانچہ قرآن کے نام نکلا جیسا کہ دوسرے مقام پر اشاد باری تالہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یہ باتیں اغیار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ ہی اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگر رکھ دیا اور پھر ایک نابالک بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھائیں اس نے جو قلم اٹھایا وہ ذکریہ علیہ السلام کہتا سب نے کہا کہ ہم دوبارہ قرآن دازی کریں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا تو جب قلم ڈالے گئے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کے مریم کے سرپرست تسلیم کر لیے گئے اور یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرآن دازی میں بھی انہی کا حق ثابت ہوا ارشاد باری تعالی ہے جب کبھی ذکریہ ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ذکریہ نے حضرت مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا آپ مہا عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دیتی آپ دن رات عبادت میں مشغول رہتی حتی کہ آپ کی عبادت بنی سرائل میں ضرب المثل بن گئی آپ کی شریفانہ آدات اور اندہ صفات مشہور ہو گئیں اور یہاں تک کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت ذکری علیہ سلام ان کی عبادت کے لئے ہجرے میں تشریف لے جاتے انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے اور موسم گرمہ میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے آپ پوچھتے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دے تو یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ذکری علیہ سلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوگئی حالانکہ آپ بہت بوڑے ہو چکے تھے تب آپ نے فرمایا اے میرے فرما دے پھر وہ سب کچھ ہوا جو ہم پہلے ان کے حالات میں بیان کر چکے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ سلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر حضرت عیسی علیہ سلام کی خوش خبری دے دی جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنمہ بننے والے تھے چنانچہ اشاد باری تعالی ہے اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یہ باتیں غیار غیب سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنا قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے مسیح اور مشہور عیسی ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں باب روح اور اللہ کے خاصوں میں ہوگا اور ماں کی گود میں بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکسہ کلام کرے گا اور نیکو کاروں میں ہوگا مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اشارت فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مجھ پرندہ بن جاتا ہے اور اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کر رکھتے ہو مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم کو خوش خبری دی کہ اللہ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا اور انہیں اس شرف کے لیے منتقف فرما لیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ بغیر باپ کا بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا اس کے علاوہ یہ خوش خبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور بچپن ہی میں لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا اور ادھیر عمر میں بھی تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ ادھیر عمر کو پہنچیں گے اور اس عمر میں بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بکسرت عبادت اور رکوع سجود میں مشغول رہیں تاکہ اس عزت افضائی کی مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا ہو اس حکم کی تعمیل میں آپ بہت طویل قیام کیا کرتی تھی اللہ تعالی ان پر اور ان کے والدین پر رحمت نازل فرمائے فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالی نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا تو اس سے مراد اس زمانے کی عورتوں پر آپ کی فضیلت بھی ہو سکتی ہے اور ہر زمانے کی تمام خواتین پر افضلیت بھی مراد ہو سکتی کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا مقام حاصل تھا ان علماء کے نزدیک حضرت عساق علیہ السلام کی والدہ حضرت اسارہ علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ بھی نبی تھی کیونکہ ان سے فرشتوں نے کلام کیا تھا اور حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کے لئے قرآن مجید میں وحی کا لفظ وارد ہے اس صورتحال میں آیات کا یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان خواتین سے بھی افضل ہیں تاہم امام ابو الحسن اشری رحمت علیہ السلام کے مطابق اہل سنت و جماعت کے اکثر علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے لئے خاص ہے اور عورتوں میں کوئی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئی لہذا آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مقام صدیقیت کی حامل خواتین میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا چار خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ خدیجہ بنت خویدہ اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بات سنی تھی تو آپ کیوں روپڑی تھی اور پھر کیوں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گی اس پر مجھے رونا آ گیا پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سب سے جامل ہوگی اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی تب میں ہنس پڑی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان چاروں خواتین میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا درجہ زیادہ ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے عورتوں میں صرف فراؤن کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئی تو یہاں کمال سے مراد غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی ہے حضرت آسیہ علیہ سلام نے حضرت موسی علیہ سلام کی پرورش کی اور حضرت مریم علیہ سلام نے حضرت عیسی علیہ سلام کی پرورش کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے حضرت خطیجہ اور پہلے پندرہ سال اور بیست کے بعد دس سال گزارے اپنی تمام دورت اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ کی دل جوئی فرمائی حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات کا صدمہ برداش کرنا پڑا جبکہ آپ کی دوسری بہن نبی علیہ سلام کی زندگی میں فوت ہو چکی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرح بھی حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا اور آپ کے سوا کوئی ام المومنین کماری ہونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے نکہ میں نہیں آئی جب منافقوں نے آپ کی عزت پر انگوش نمائی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی بریت نازل فرمائی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ مائی فرماتی رہی اور اختلافات پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسا کہ حضرت آدم علیہ علیہ سلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت ہوا علیہ علیہ کو بغیر ماں کے پیدا فرما اللہ تعالی نے اس واقعے کو سورہ مریم میں تفصیل سے بیان فرما ہے اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف پردہ کر لیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا مریم بولی کہ اگر تم پرحزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتہ نے کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی اس وقت ان کے نیچے کی جانے سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ خجوریں جھڑ پڑیں گی تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے لہذا آج میں کسی آدمی سے ہر کس کلام نہیں کروں گی پھر اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے مریم یہ تو تُو نے بہت برا کام کیا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ بدتوار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی تب تو مریم علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرح بشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کیونکہ یہ تو گوت کا بچہ ہے بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ رہوں گا مجھ کو نماز اور زکاة کا حکم فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے اور جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے پھر اہل تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کیلئے نشانی بنا دیا تو ایزان گرامی جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمان بیت المقدس کی خدمت کیلئے وقف کر دیا تھا آپ کے سرپرس حضرت ذکریہ علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے آپ کے لئے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا کہ وہاں رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغور رہیں آپ نے اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ جسے موجزات دی جائیں گے حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تاجب ہوا کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی اور بدکاری سے بھی مبرع اور منظر تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کا کن کہنا کافی ہوتا ہے وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے حضرت مریم علیہ نے اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دیا انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لئے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہوگا لوگ حقیقت سے نواقف ہونے کی وجہ سے تانہ زنی کریں گے زبان درازی کریں کیونکہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں غور گھر کے لوگوں سے الہدہ ہو کر ایک شرقی مکان میں چلی یعنی مسجد اقصہ کے مشرق کی طرف تشریف لگی اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی کہ میں تجھ سے رحمان کی پنہ مانگتی اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے جبریل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ انہیں اللہ نے یہ خوش خبری دینے کیلئے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے انہوں نے تاجب سے کہا بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں فرشتہ نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے یعنی حضرت عیسی کی تخلیق اس کے قدرت کاملہ کا اظہار ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا جن کی پیدایش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا نہ عورت کا اس نے حضرت حووہ کو صرف مرد سے پیدا کیا اس خاص رحمت وہ جوانی اور بڑھاپے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا تو یہ ایک تیشدہ بات ہے متعدد علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گربان میں پھونک ماری اور یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے موں میں پھونک ماری تھی لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے اور مریم بنت عمران جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک کہ حمل و ولادت کا سارا معاملہ آنن فانن تیہ ہوئی بعض لوگوں نے نو گھنٹے کی مدد بیان کی اور وہ اس فرمان الہی سے استدلال کرتے ہیں پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی اور پھر دردزہ انہیں کھجور جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بعض بدکردار لوگوں نے آپ کا تعلق یوسف نجار کے ساتھ ظاہر کیا جبکہ وہ ایک نیک آدمی تھا جو بیت المقدس میں عبادت میں مشکول رہتا تھا چنانچہ مریم علیہ السلام ان سب سے الگ ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئی بعض روایات کے مطابق آپ بیت اللہم کی بستی میں چلی گئی بعد میں اس مقام پر کسی بادشاہ نے ایک عظیم شان عمارت تعمیر کرتی پھر درد زاو سے ایک خجور کے تنے کے قریب لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا اور بے ساختہ زبان سے نکلا کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی آپ اس وقت دوری تکلیف میں مبتلا تھی جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دو چار تھی اور ذہنی طور پر مستقبل کے تفرقات میں گھری ہوئی تھی آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر ات بار نہیں کریں گے بلکہ الزام تراشی اور تانو تشنا کی بہچار کر دیں گے آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خود بھی عبادت کیلئے خلوت نشین اور زہد و ریاضت میں ممتاز تھی لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بد گمانی کا اظہار کریں گے اور یہ تھا وہ خشہ جو آپ کے لئے سوحان روح بنا گوا تھا اس لئے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آگئے اشارہ باری تعالی ہے اس نے اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تل ایک چشمہ جاری کر دیا تو سامن اقرامی یہ آواز کس نے دی بہت سے علماء تفسیر نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو آواز دی البتہ بعض علماء اقرام نے فرمایا کہ یہ آواز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اور پھر آپ سے کہا گیا چین سے کھا پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ تو جس درخت کے تنے کو ہلانے سے آپ کو تازہ خجوریں ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی وہ خوشک تنہ تھا یا پھلدار درخت معلوم ہوتا ہے کہ درخت تو خجور ہی گرا دے گا اور پھر اسی آواز دینے والے نے کہا اگر تجھے انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان لیا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی سابن گرامی ان کی شریعت میں ترک کلام کے ساتھ روزہ رکھنا جائز تھا اور ہماری شریعت میں چھپ کر روزہ رکھ نہ منا ہے علماء اکرام نے اہل کتاب سے نقل کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کئی دن تک نظر نہ آئی لوگ آپ کی تلاش میں نکلے جب آپ ملی تو ان کی گود میں بچہ تھا وہ لوگ حیران رہ گئے اور بولے مریم تُنہیں بڑی بری حرکت کی لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود تشریف لائی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نفاس کے چالیس دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئی تھی انہوں نے کہا اے حارون کی بہن سید بن جبیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حارون اس زمانے کے ایک عبادت گزار ولی تھے مریم بھی اسی کی طرح بہت عبادت کرتی تھی اسی لئے لوگوں نے آپ روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے نجران بھیجا وہاں کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم لوگ جو قرآن میں پڑھتے ہو اے حارون کی بہن موسیٰ تو عیسیٰ سے بہت مدد پہلے گزرے ہیں پھر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے وہ فرماتے کرتے تھے تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم کا ایک بھائی حارون بھی تھا جو دیندار نیکی اور عبادت میں مشہور تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی یعنی تیرا بھائی بھائی بھی نیک تھا ماں لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں سامن گرامی قصہ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام ابھی جاری ہے انشاءاللہ لزیز اس سے آگے کے واقعات ہم اپنے کل کے پرگرام قصوص الانبیاء علیہ السلام میں سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں سلیم گلانی کو پرگرام قصوص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجئے انشاءاللہ لزیز کل ایک بار پھر اسی پرگرام میں اسی وقت اسی مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی باخر دوانہ ان الحمد اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قرآنی آیات کا پس منظر اس پروگرام میں ہم قرآنی آیات اور ان کے حالات و واقعات اور ان کے پس منظر پر بات کریں گے ہر پروگرام میں ہر ایک آیات کا تفصیل جائزہ لیا جائے گا اللہ پاک کا ارشاد ہے بلا شبہ یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے اور جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر انہوں نے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 متنبع کرنے والے ہوں صاف عربی زبان میں ہے اور بلا شبہ اس کا ذکر پچھلی کتاب میں بھی ہے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد باری تالہ ہے بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہے تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو سورہ مومنون سورہ مومنون قرآن مجید کی تئیسویں سورت ہے جو اٹھاروے پارے کے آغاز سے شروع ہوتی ہے یہ سورت حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی سورہ مومنون میں ایک سو اٹھارہ آیات اور آٹھ رکو ہیں یہ مکی سورت ہے اس میں الفاظ کی تعداد ایک ہزار اکیابن ہے جبکہ حروف کی تعداد چار ہزار تین سو چون ہے سورہ مومنون کا نام پہلی آیت میں آنے والے لفظ مومنون سے ماخوز ہے سورہ مومنون کا انداز بیان اور مزامین دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول مکی کا دور متوسط ہے پس منظر میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور کفار کے درمیان سخت کشم کش برپا ہے لیکن نبی کفار کے ظلم و ستم نے پورا زور نہیں پکڑا ہے آیت پچھتر اور چھتر سے صاف طور پر یہ شہادت ملتی ہے کہ یہ مکہ حضرت عمر ایمان لا چکے تھے وہ عبد الرحمان بن عبد القادری کے حوالے سے حضرت عمر کا یہ قول نقل کرتے ہوئے کہ یہ صورت ان کے سامنے نازل ہوئی ہے وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر تاری ہوتے دیکھ جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا پھر آپ نے اس صورت کی ابتدائی آیات سنائیں سورہ مومنون کا موضوع کچھ ہی یوں ہے کہ اطباع رسول کی دعوت اس صورت کا مرکزی مضمون ہے اور پوری تقریر اسی مرکز کے گرد گھومتی ہے آغاز کلام اس طرح ہوتا جن لوگوں نے پیغمبر کی بات مان لی ہے اور ان کے اندر یہ اصاف پیدا ہو رہے ہیں اور یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح کے مستحق ہیں اس کے بعد انسان کی پیدائش آسمان و زمین کی پیدائش نبتات و حیونات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف کے برحق ہونے پر تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام عالم گوا ہے پھر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے شروع کیے گئے جو بظاہر تو قصے نظر آتے ہیں لیکن دراصل اس پیرائے میں چند باتیں سامین کو سمجھائی گئی ہیں اول یہ کہ آج تم لوگ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو شبات و اعتراضات وارد کر رہے ہو وہ کچھ نئے نہیں ہیں پہلے بھی جو انبیاء دنیا میں آئے تھے جن کو تم خود فرستاد الہی مانتے ہو ان سب پر ان کے زمانے کے جاہلوں نے یہی اعتراضات کیے تھے اب دیکھ لو کہ تاریخ کا سبخ کیا بتا رہا ہے اعتراضات کرنے والے حق پر ہیں یا انبیاء علیہ السلام دوم یہ کہ توحید وآخرت کے متعلق جو تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں یہی تعلیم ہر زمانے کے انبیاء نے دی ہے اس سے مختلف کوئی نرالی چیز آج نہیں پیش کی جا رہی ہے جو کبھی دنیا نے نہ سنی ہو سوم یہ کہ جن قوم انہیں انبیاء کی بات سن کر نہ کر دی اور ان کی مخالفت پر اسرار کیا وہ آخر کار تباہو کر رہے ہیں چاہرم یہ کہ خدا کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا ہے اور تمام انبیاء ایک ہی امت کے لوگ تھے اس دین واحد کے سوا جو مختلف مذاہب تم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ سب لوگوں کے تبازاد ہیں ان میں سے کوئی بھی منجانب اللہ نہیں ہے ان قصوں کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا وی خوشحالی مال و دولت آل و اولاد حشم و خدم قوت و اقتدار وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی شخص یا گروہ کے راہ راست پر ہونے کی یقینی علامت ہوں اور اس بات کی دلیل قرار دی جائیں کہ خدا اس پر مہربان ہے اور اس کا رویہ خدا جس پر اللہ کے ہاں محبوب یا مغزوب ہونے کا مدار ہے وہ آدمی کا ایمان اور اس کی خدا ترسی اور راست بازی ہے یہ باتیں اس لیے ارشاد ہوئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی دعوت کے مقابلے میں اس وقت جو مظاہمت ہو رہی تھی اس کے علم بردار سب کے سب مکہ کے شیوخ اور بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنی جگہ خود بھی یہ گھمن رکھتے تھے اور ان کے زیر اثر لوگ بھی اس غلط پہمی میں مبتلا تھے کہ نعمتوں کی بارش جن لوگ اوپر ہو رہی ہے ان پر ضرور خدا اور دیوتاؤں کا کرم ہے رہے یہ ٹوٹے مارے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ ہیں ان کی اپنی حالت خود یہ بتا رہی ہے کہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف پہلووں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر آجاؤ ورنہ اس کے بعد سخت تر سزائے گی جس پر بل بلا اٹھو گے پھر ان کو اثر نو ان آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو کائنات میں اور خود ان کے اپنے وجود میں موجود ہیں مدہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو جس توحید اور جس حیات بعد الموت کی حقیقت سے یہ پیغمبر تم کو آگاہ کر رہے ہیں کیا ہر طرف اس کی شہادت دینے والے آثار پھیلے ہوئے نہیں ہیں کیا تمہاری عقل و فطرت اس کی صحت و صداقت پر گواہی نہیں دیتی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و کو ہدایت کی گئی ہے کہ خواہ یہ لوگ تمہارے مقابلے پر کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں تم بھلے طریقوں ہی سے مدافعت کرنا شیطان کبھی تم کو جوش ملا کر برائی کا جواب برائی سے دینے پر آمادہ نہ نہ کر پائے خاتمہ کلام پر مخالفین حق کو آخرت کی باز پورس سے دھرائے گیا ہے اور انہیں متنبع کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم دعوت حق اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ کر رہے ہو اس کا سخت حساب تم سے لیا جائے گا ایف ایم وان ہنڈرڈ پر آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قرآنی رہنامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نام کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خام کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خام کا اسی کے نور سے پر نور ہے شم سوق مرت آرے وہی ثابت ہے جس کے گید پھ 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 اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نام کا ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کشا کش صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم نظام 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 آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے یہ سرد و گرم خشک و تر اجالہ اور تاری کی نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدہ کیا جس نے اسلام علیکم آج رمضان المبارک کی تئیس تاریخ ہے آپ سب کو تئیس مروضہ بہت بہت مبارک ہو کل ہم شہنا مہ اسلام کے اس مور پر تھے کہ جہاں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ کی شادی شیر خدا حضرت علی کے ساتھ منقد ہوئی تھی اور سرکار دوالم رخصتی کے بعد بھی بیٹی کے گھر گئے تھے اور بیٹی داماد دونوں کو ساتھ بٹھا کر نہائیت محبت سے ان کی سلامتی کے لیے اور ان کی آئندہ نسل کے لیے دعا فرمائی تھی شہنامہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہم تاریخ اسلام کے مختلف عدوار سے گزر رہے ہیں آج غزوہ سویق اور غزوہ احد کا تذکرہ ہوگا غزوہ سویق ابو سفیان کی فتنہ پردازی کا نتیجہ تھا ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک بدر کا بدلہ نہ لے لوں گا اپنے بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی قسم کی خوشی یا عیش کو قریب آنے دوں گا زلحج میں دو سو مسلح سواروں کو لے کر ابو سفیان مکہ سے نکلا اور غیر معروف راستوں پر چلتا ہوا مدینے کے قریب پہنچا ابو سفیان اپنے سواروں کو مدینے کے باہر ٹھہرا کر رات کی تاریخی میں یہودی قبیلہ بنو نزیر کے رئیس ابن مشکم کے مکان پر شباش ہوا ابن مشکم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معہدہ امن کی خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کو نہای توازوں سے اپنے ہاں ٹھہرایا اور مسلمانوں کے حالات بتلائے رات بھر لذیذ کھانوں اور مشروبات سے وہ ابو سفیان کی دعوت کرتا رہا صبح کو ابی سفیان عریس کی وادی پر حمل آور ہوا جو مدینے سے تین میل کے فاصلے پر ہے اس انساری سعد بن عمر اور ان کا حلیف سو رہے تھے سواروں نے دونوں بے گناہوں کو قتل کر دیا کھجور کے درختوں کو آگ لگا دی گھاس کے امبار اور جھوپڑے بھی جلا دی گویا ابو سفیان نے اپنی قسم پوری کر دی جیسے ہی سرکار دوالم کو اور صحابہ اکرام کو اس واقعے کی تلہ ملی آپ نے صحابہ کے ساتھ اس کا تاقب کیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا ابو سفیان کے پاس رسط کا سامان صرف ستو تھا بھاگتے وقت گھبراہٹ میں ستو کے بورے پھیکتا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں اس لیے یہ واقعہ غزو سویق کے نام سے مشہور ہوا جو آج کے شاہنامے میں شامل ہے یہاں سے ناکام ہونے کے بعد ابو سفیان اور سرداران قریش کی آتش انتقام اور بھی بھڑک اٹھی عرب میں جوش پھیلانے اور لوگوں کو گرمانے کا سب سے بڑا آلہ شیر تھا قریش میں دو شاعر بہت مشہور تھے عمر حجی اور مسافح عمر حجی بدر میں گرفتار ہو گیا تھا لیکن رسول خدا نے باقتزا رحم اس کو رہا کر دیا تھا قریش کی درقاس پر وہ اور مسافح مکہ سے نکلے اور تمام قبائل قریش میں اتنی آتش بیانی سے آگ لگا کر دیا تھا یہ لشکر جن میں پانچ ہزار شتر دو سو گھوڑے اور سات سو زرہ پوش پیادے تھے مدینے کی طرف بڑھا اور تمام شہسوار شہزور اور مشہور سردار اور ان کے سات سات قریش کی مشہور خواتین شامل تھیں اپنے سرداروں اور سپاہیوں کا دل بڑھانے کیلئے آپ ان ناموں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قریش کس قدر زبردست تیاری سے آئے تھے اور جب غزو احد سے پہلے سرکار دو عالم نے نظر کی تھی اس لشکر جرار کی طرف تو یہ کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے مکہ نے اپنے سارے ہیرے اور جواہر اگل دیے ہیں ایسے ایسے نامی گرامی شہ سوار پہلوان سردار اور معززین قریش اس لشکر میں شامل تھے اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید جن کو آگے چل کر سیف اللہ ہونا اور دنیا اسلام کا سب سے بڑا جرنیل بننا تھا اس وقت تک اسلام نہیں آئے تھے اور جنگ احد میں مسلمانوں پر انہی کے رسالے نے اقب سے حملہ کیا تھا اسی طرح حضرت عمر بن آس جو فاتح مصر کے نام سے مشہور ہیں وہ بھی قریش کی اس فوج میں شامل تھے اور عورتوں میں ہند بنت عطبہ جو ابو صفیان کی زوجہ تھی امہ حکیم جو اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھی فاطمہ بنت ولید جو حارز بن مغیرہ کی بیوی اور حضرت خالد کی بہن تھی برزہ بنت مسعود سقفی جو صفوان بن امیہ کی بیوی تھی ریتہ بنت منبہ جو عمر بن آس کی بیوی تھی سلافہ بنت سعد تلہ ابن تلہ کی بیوی اور حناس جو کہ حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور جامبہ صحابی کی کافر ماں تھی یہ سب فوج کا دل بڑھانے اور ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ساتھ چلی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے ہند کا باپ مارا گیا تھا جبیر بن مطم اس کار گزاری کے سلے میں آزاد کر دیا جائے گا ادھر حضرت عباس نے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنگ بدر کے بعد ایمان لا چکے تھے مگر حکم رسالت سے اب تک مکہ ہی میں مقیم تھے انہوں نے بنی غفار کے ایک شہسوار کو خط دے اور تین دن میں مدینہ پہنچنے کی تاقید کی آتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس تیاری سے باخبر کر سکے شہنامے کا آغاز حفیظ جالندری کے عذر مصنف سے کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ حفیظ نے شہنامے میں کس طرح اپنا دل سمو دیا ہے کیے ہیں مختصر حالات جو اب تک بیان میں نے نہیں آنے دیا ہے ان میں رنگ داستہ میں نے عدب ہے نکتہ چین یہ تذکرہ ہے پاک بندوں کا صداقت کے صدیقوں شہیدوں حق پسندوں کا مجھے ملہوظ ہے اس تذکرے میں راست گفتاری وگرنا شاہ باز فکر اڑنے سے نہیں آری خیال و خواب کی ہوتی اگر ہنگام آرائی تو راد اور زلزلے کی بھی نہ کرتا کوئی شنوائی بیا کرتا اگر حالات فرضی شہ سواروں کے تو ایک شمشیر سے میں سر اڑا دیتا ہزاروں کے صداقت کا اگر میں خون کرنے پر اتر آتا تو سہرائے عرب میں بحر احمر ہی نظر آتا جو موضوع سخن مجھ کو اجازت ایک ذرہ دیتا زمینوں کو اٹھا کر آسمانوں پر بٹھا دیتا مجھے گریاد ہیں قطرے کو توفا کر دکھانے کے کسی ذرے کو وسط میں بیابا کر دکھانے کے میرے دامن میں ہے عبر خزانی بھی بہاری بھی کہ آتش فشانی بھی نفس میں برف باری بھی نہیں نہ آشنا میرا قلم رنگی نگاری سے زمین شیر ہے فردوس میری لالکاری سے یہاں آئد ہے مجھ پر نس قرآنی کی پابندی کہ ہے اس سے تجاوز میں خدا کی نارضا مندی تخیل پر نہیں بنیاد میرے شاہ نامے کی صداقت کی طرف جاتی ہے راہ راست خامے کی مجھے ہے آقبت کی فکر میں اللہ سے ڈرتا ہوں عدب لازم ہے محبوب خدا کا ذکر کرتا ہوں کہیں جائز نہیں اس تذکرے میں رنگ آمیزی گناہ ہے ان زمینوں پر سمند تبع کی تیزی یہ اس کا تذکرہ ہے جو مبلغ تھا صداقت کا دکھایا موجزہ جس نے صداقت ہی کی طاقت کا نہ یہ زال کا قصہ نہ رستم کی کہانی ہے پریسی مرغ ہے اس میں نہ راہ ہفت خانی ہے نہ کوئی داستہ ہے جس میں لطف داستہ بھر دوں نہ افسانہ ہے جس کو جس طرح چاہوں بیان کر دوں یہ قرآنی بیان ہے ایک کالی کملی والے کا جس کے نور سے ظلمت نے دیکھا بھوں اجالے کا شکوہ شان مسنوئی میرے مقصد سے خارج ہیں یہ زیور جسم و روح شیر کی سہت میں حارج ہیں بیان میں اختصار و سادگی ملہوز رکھی ہے بڑی مشکل سے جان واقعہ محفوز رکھی ہے نہ اظہار کمال شاعری مطلوب ہے مجھ کو نہ پندار وبال ساحری مرغوب ہے مجھ کو میرا مقصود اتنا ہے کہ انسان نیک ہو جائیں خدا کو ایک مانے اور خود بھی ایک ہو جائیں وہی مقصود ہے میرا جو مقصود صداقت ہے وہی معبود ہے میرا جو معبود صداقت ہے ہوئی اس راہ وحدت میں تلاش رہنما مجھ کو نظر آیا نہ کوئی کملی والے کے سوا مجھ کو وہ کالی کملی والا جو مسلمانوں کا آقا تھا جسے مرغوب سادہ زندگی تھی فقر فاقع تھا اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی گلوں کو رنگ ماہ مہر کو تابندگی بخشی محمد جس نے جوش زندگی بخشا ضعیفوں کو کیا آزاد شیطانوں کے چنگل سے شریفوں کو محمد جس نے گمراہوں کو سیدھی راہ دکھلائی خدا واحد رحمان کی درگاہ دکھلائی سکھانے کے لیے آنون آزادی کی پابندی وہ آیا لے کے اس دنیا میں آئین خدا وندی گدا و شاہ کو ردبے میں یکسان کر دیا جس نے سہارا مور کو دے کر سلیمہ کر دیا جس نے نوید بخشش یوم الحساب اس کی زبا پر تھی وہ امی تھا مگر ام کتاب اس کی زبا پر تھی گھٹائے زور اس نے کینا کاروں کے لئیم کیے حق اس نے قائم عورتوں کے اور یتیموں کے دیا آ کر غلاموں کی رہائی کا سبق اس نے کیا انسان پر آسان یہ مضمون ادق اس نے ادھر دنیا تھی اور دنیا کی نمرودی اور شدادی ادھر کیا تھا فقط اسلام اور اسلام کا حادی وہ آیا اس نے انسانوں کے شیطانوں کو للکارا زمانے بھر کے فروروں کو ہامانوں کو للکارا ہلاکت خیز تھی وہ قلزم باطل کی تغیانی جس میں غرق ہونے ہی کو تھی دنیا انسانی بڑھا وہ کشتی حق لے کے دنیا کے بچانے کو سلائے عام دی اسلام کی سارے زمانے کو نظر آیا قریب و دور جو بھی ڈوبنے والا سہارا دے کے بیچارے کو اس کشتی ملا ڈالا وہ انسان جو نکالے جا چکے تھے بہر اسیاں سے مسلح کر دیا ان کو بھی ملا ہی کے سامہ سے ہوئی تفویز ان کو خدمتیں احسان کرنے کی دلو جاں بہر مقلوق خدا قربان کرنے کی چلے وہ نا خدا کشتی حق کے اشارے پر جہاں بہتی ہیں جانے کفر کی موجوں کے دھارے پر دہن کھولے ہوئے لپکی یہاں فوجے نہنگ ان پر یہ نیت تھی کہ گوشہ زیست کا ہو جائے تنگ ان پر بڑھیں بلکھا کے چاروں سمت سے شیطان کی فوجے خدا کی ناؤ نہ لیکن ہو سکا ہرگز کوئی تخت جدا اس کا یہ کشتی تھی خدا کی نا خدا تھا مصطفی اس کا وہ امی کس طرح غالب ہوا ساری بلاؤں پر نہنگوں اور موجوں اور توفانی ہواں پر رہی محفوظ کشتی کس طرح محلق چٹانوں سے ہوئے یہ کار نام کس طرح ان چند جانوں سے اُبھارا کس طرح ان ڈوپتوں کو آر دریاء سے گرے جو پی بپی دریاء میں اپنی فرو توفان اسیاں کس طرح آخر بچائی جاسکی دنیا انسان کس طرح آخر یا کس قانون نے بخشی تھی آزادی غلاموں کو بھلا بیٹھی ہے دنیا آج جن کے کار ناموں کو ہوا تھا کس ہوا سے گلشن ہستی ترو تازا بندھا کس طرح اور آقے پرہ گندہ کا شیراز یہ سب کچھ انتہائی سادگی سے عرض کرنا ہے کوئی افسان نہ کہنا ہے نہ کوئی رنگ بھرنا ہے یہی میرے مقاصد ہیں یہی احساس ہیں میرے میں آمی ہوں مخاطب ہی عوام الناس ہیں میرے غلاموں کو ملے شاید رہائی کی نوید اس سے اثر اندوز ہو جائے کوئی روح سعید اس سے کسی کی مغفرت کا یہ اگر سامان ہو جائے تو شاید حشر میں مشکل میری آسان ہو جائے ادھر مکہ میں تھی اب ایک بڑے حملے کی تیاری ادھر یسرب میں فتنہ تھا یہودی قوم کا جاری منافق ہر طرح اب کر رہے تھے فتنہ انگیزی کہ ہو جائے کسی صورت مسلمانوں میں خون ریزی ابائل بھی اتر آئے تھے اپنی شورب پشتی پر بہرسو مستعد تھے رہزنی پر بھینگ مشتی پر غرض اس وقت تھا سارا جہاں اسلام کا دشمن محمد مصطفیٰ کا اور خدا کے نام کا دشمن تبر تھے آندھیا تھی اور تنہا نخل اسلامی ابھی تھی ننی ننی ڈالیاں اور نازک اندامی یہ پودا پل رہا تھا اپنے مالی ہی کے دامن میں چراغ نور تھا سرکار آلی ہی کے دامن میں اسی کا حوصلہ تھا جس نے ٹالا ان بلاؤں کو لیا خود اپنی ذات پاک پر سمی ہواں کو قریشی فوج نے جب بدر میں دیکھی نگو ساری ابو صفیان کو حاصل ہو گئی باطل کی سرداری قسم کھائی تھی اس نے جب تلک بدلان لے لوں گا کوئی بھی کھیل ہرگز عیش و عشرت کا نہ کھیلوں گا لگی تھی آگ کچھ ایسی کہ جینا تھا حرام اس کو جلائے ڈالتا تھا سوز داغ انتقام اس کو یہ دو سو رہزنوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلا برائے رہزنی معمور ہو کر پہر سے نکلا قسم کھا کر حبل کی بہرے قتل اہل دین آیا اندھیری رات میں ظالم مدینہ کے قرین آیا بھروسہ تھا اسے اپنے یہودی یار محرم پر اندھیری ہی میں دستک دی مکان ابن مشکم پر یہودی نے خوشی سے لاکہ اپنے گھر میں ٹھہرایا مدینہ کے مسلمانوں کا سارا حال بتلایا توازو کی گئی اس کی شراب ارغوانی سے مبادہ سرد ہو جائے حسد کی آگ پانی سے ابھی کچھ رات باقی تھی کہ جاگا فتنہ دوران مکان ابن مشکم سے نکل لایا ابو صفیان مضافات مدینہ میں تھی ایک چھوٹی سی آبادی مکان تھے چند نقلستان تھے اور تھی خوشنما وادی چرا کرتے تھے اکثر اونٹ بھی اس میں مدینہ کے دکھائے اس جگہ جوہر ابو صفیان کینے کے وہ قذاقوں کو اپنے ساتھ لے کر اس طرف آیا نشہ اونٹوں کا لیکن آج وادی میں نہیں پایا فقط سوئے ہوئے دو کاشت کار اس کو نظر آئے بدی کے نقش پوری شان نے انہی سوتے ہووں کو قتل کر ڈھالا ہوا تھنڈان دل جب مار کر ان پاس بانوں کو لگا دی آگ سب کچھ لوٹ کر خالی مکانوں کو جلائے گھاس کے امبار بھی آتش نجادوں نے درختوں کو بھی خاکستر کیا ان بد نہادوں نے ہوئی جب صبح آواز ازا آئی بشر جاگے تو یہ شب دوزد پاداش عمل کے خوف سے بھاگے ابو صفیان کی یہ کرتوت فوراں ہو گئے ظاہر اٹھا پھر سہن مسجد سے وجود طیب و طاہر بڑھے دو سو مجاہد ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر تاقب میں چلے ان بزدلوں کے باد پا ہو کر بڑھے اس سمت پر جس سمت سے یہ چور بھاگے تھے مجاہد پیچھے پیچھے تھے فراری آگے آگے تھے ابو صفیان خوف جان سے ڈرتا اور تھراتا بھگاتا ساتھیوں کو بھاگو بھاگو مو سے چلاتا سلوک ابن مشکم کا بیان اور ذکر میں کرتا چلا جاتا تھا مکہ کی طرف راہوں کو تیہ کرتا شطر بھی تھک گئے تھے راہ حضن اسوار تھے جن پر برائے زاد رہ ستتو کے بورے بار تھے ان پر تاقب ہو رہا تھا اب ابو صفیان گھبرایا مسلمانوں کا خطرہ موت بن کر قلب پر چھایا سبک ہونے کو بورے ستتو وں کے جا بجا پھینکے بھگوڑوں نے یہ سارے بوجھ اونٹوں سے اٹھا پھینکے بچا کر جان لے جانا ہی مشکل تھا نگاہوں میں یہ ستتو بھاگتے میں پھینکتے جاتے تھے راہوں میں اٹھا لیتے تھے آ کر کملی والے رہزن بچی نکلے غازیان دین کی زد سے تاقب چھوڑ کر غازی پلٹ آئے مدینے کو یہودی خطرہ تھا درپیش ملت کے سفینے کو گروہ کفر جب سے بھاگ کر مکہ میں آیا تھا اسی دن سے یہ دستور العمل اس نے بنایا تھا کہ تیاری کرے ہر فرد جنگ انتقامی کی پذیرائی نہیں ہوگی کسی عزر اور خامی کی قبائل کو قریشی شاعروں نے جا کے بھڑکایا پرستاران باطل کو زیاء حق سے دھڑکایا کہا یہ مسئلہ ہے دین آبائی کی عزت کا پرانے مسئلک لاتی اور زائی کی عزت کا نئے مذہب کا بانی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا اکیلا ہے مگر اتنے خدا سے نہیں ڈرتا نہ ان کو پوجتا ہے اور نہ ان کو مانتا ہے وہ ہماری اس پرستش کو برائی جانتا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے خدا وندوں سے مو موڑو یہ پتھر کی ہیں تصویریں انہیں چھوڑو انہیں توڑو اکیلے اسے وہ ہی اور قیوم اور رحمان کہتا ہے ہمارے تین سو اور ساٹھ کو بے جان کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب چھوٹے بڑے انسان برابر ہیں گدا و شاہ کم حیثیت و زی شاہ برابر ہیں وہ محفل میں بٹھاتا ہے رزیلوں کو حقیروں کو امیروں کے مقابل کر دیا اس نے فقیروں کو بڑا حامی بنا ہے وہ یتیموں اور غلاموں کا مخالف ہے ہمارے فائدے کے انتظاموں کا ہمارا عورتوں سے عشق بھی ہے ناغبار اس کو نظر آتی ہے گویا عورتیں پرہیز گار اس کو ہمیں کہتا ہے تم ان عورتوں کا حق بھی پہچانو سوارہ کس طرح کرلیں بھلا اشراف ہیٹی کو مٹانا چاہتا ہے وہ روایات قدیمہ کو بھولانا چاہتا ہے وہ روایات قدیمہ کو نجانے کون سا جادو ہے ان بیکار باتوں میں الٹ جاتا ہے دل انسان کا دو چار باتوں میں ہمارے سربراہوں نے اسے اس کام سے روکا پھر اس کے ماننے والوں کو بھی اسلام سے روکا انہیں تو انتہائی سرزرش بھی ہم نے کر چھوڑی نہ اپنی ہٹ مسلمہ بے وقوف انہیں مگر چھوڑی چڑھاتے بھینٹ ہم ان کو حبل اور لات کے آگے ہمارے سخت پنجے سے مگر بچ کر نکل بھاگے انہیں اب پہلے یسرب نے بسد اکرام رکھا ہے بدل کر نام یسرب کا مدینہ نام رکھا ہے قبیل اوسو خزرچ کے مسلمہ ہوتے جاتے ہیں خدا بندوں کے گھر یسرب میں ویران ہوتے جاتے ہیں محمد کے خدا کا دین ہر سو بڑھتا جاتا ہے یہ قطرہ موج دریا بن رہا ہے چڑھتا جاتا ہے قریش ان کو سزا دینے گئے تھے آپ خود چڑھ کر محمد نے نجانے پھونک مارا ان پہ کیا پڑھ کر بہتر پہلوان جو قوم کے سردار تھے سارے مسلمانوں گیا کر بدر کے میدان میں مارے حبل اور لا توزہ نے ہمیں شاید سزا دی ہے دیا ہم نے خدا سب روٹے بیٹھے ہیں منانے کی ضرورت ہے کوئی تازہ لہو ان کو پلانے کی ضرورت ہے زمین پر جب تلک زندہ ہے دشمن دیوتاؤں کے رہیں گے ہم حدف زیر فلک ساری بلاؤں کے اٹھو اے لا توزہ و حبل کے پوجنے والو محمد اور اس کے عرب کے واسطے دھمکی ہے تاریخ عرب پر یہ نئے مضمون کا دھبا دھلے گا اب تو مسلم خون ہی سے خون کا دھبا شاہ نامہ اسلام اس موڑ پر ہے کہ جہاں غزو احد برپا ہونے کو ہے ابو سفیان اور اس کے ساتھی شاعروں کی مدد سے پورے عرب میں ایک آگ لگا رہے ہیں انتقام کی آگ بدلے کی آگ ہر طرف اشتیال ہے غصہ ہے جنگ کی تیاریاں ہیں ہر طرف دھول بج رہے ہیں دف بج رہے ہیں ہر طرف نقارے بج رہے ہیں جنگ کی تیاریاں اپنے اروج پر ہیں اور ادھر سرکار دو عالم صحابہ اکرام کو تلقین کر رہے ہیں زندگی کے آداب و طریقے بتا رہے ہیں سرکار دو عالم جانتے ہیں کہ کفار اور مشرقین یہودیوں کی عیانت سے مسلمانوں پر ایک بھرپور حملہ کرنے والے ہیں غزو بدر میں اللہ حرب العالمین کی نسرت و عیانت سے فتح مبین نے لشکر اسلام کے قدم چومے تھے آج تک دنیا کے دانشور اسکری ہوا تھا تین سو تیرہ نہتے بے سر سامان سوائے حضرت حمزہ اور دو تین صحابہ کے جنگ کے فنون سے نواقف ان لوگوں نے کیسے ساڑھے گیارہ سو کے لشکر جرار کو شکست دی تھی جو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا جہاں بغزو بدر میں اللہ رب العالمین کی بھرپور اعانت اور سرکار دوالم کی دعا شامل تھی وہیں ایک بہترین فوجی جرنیل کے طور پر سرکار دوالم کی حکمت عملی بھی پوری طرح سے کام آئی تھی آپ نے تین پرچم بردار لشکر اسلامی میں منتخب کیے تھے اور اس طرح سے افواج کی ترتیب کی تھی کہ تین مسلمانوں کے لشکر کے حصے کیے تھے اور اس طرح سے وہ وہاں پر موجود تھے کہ دشمن اقب سے حملہ نہیں کر سکتا تھا تین حصے یوں باہم مربوط کر دیئے گئے تھے غزو بدر میں بازی مسلمانوں کے ہاتھ رہی مگر غزو احد میں سرکار دوالم کی ہدایت بھی بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے کل انشاءاللہ العزیز بڑھیں گے غزو احد کی جانب اور وہیں سے آغاز کریں گے کہ عرب کے قریش کے شاعروں نے آتش انتقام بھڑکا رکھی ہے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ انوار الاسفیہ بزرگان دین کی حیات و تعلیمات کی روشن کرنے حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علی بریلوی گیارہ سو تہتر ہجری سرہند میں پیدا ہوئے آپ نے سترہ سال کی عمر میں ہی کئی ظاہری اور باطنی علوم حاصل کر لیے اور صرف اٹھارہ سال کی عمر میں شاہ فخر الدین رحمت اللہ کے خلیفہ مقرر ہوئے اس کے بعد بریلی جا کر اپنی خانقہ قائم کی جو بہت جلد فیض اور ہدایت کا منبا بن گئی اور دور دور علاقوں کے لوگ آ کر فیض یاب ہونے لگے اس طور کے صوفیہ نے درس و تدریس کو اپنا لازمی حصہ بنا لیا تھا چنانچہ آپ بھی کافی عرصے تک دیلی میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے رہے اردو کے مشہور شاعر مصحفی بھی آپ کے شاگر تھے حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ بریلوی کی طبیعت میں سوز و گداز بہت تھا اس بنا پر آپ کی خیالات و جذبات اشار میں ڈھل جاتے تھے مگر آپ شیر کم کم ہی کہتے تھے آپ کی اردو اور فارسی شاعر کا ایک بہت مختصر دیوان دستیاب ہے لیکن جتنا بھی ہے بہت خوب ہے آپ نے تصوف کی باریک نکات کو انتہائی دلچسپی کے ساتھ اشار کی صورت میں پیش کیا ہے نفاست سلاست اور روانی ان کے کلام کی خوبیاں ہیں آپ کی غزل کے اشار ہیں ستارے نہیں یہ شبہ تار کے شرارے ہیں آہ شرربار کے مبارک رہے تجھ کو واز بہشت میاں ہم تو طالب رہندیدار کے کہاں فضل گل ہے کہاں وہ بہار چلو مل کر رو دیں گلے خار کے حضرت شانیاز احمد رحمت اللہ برلوی کی شاعری کا موضوع وحدت الوجود ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں مامور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا آزمہ تابہ ماہی سب ہے ظہور تیرا حضرت شانیاز احمد رحمت اللہ برلوی ایک صوفی تھے اس لحاظ سے عشق الہی ان کے خمیر میں تھا یہ رنگ ان کی شاعری میں نمائی ہیں حضرت شانیاز احمد رحمت اللہ برلوی بڑے جید عالم تھے ان کی تصانیف ان کے وسیع اور گہرے متعلق مظر ہیں ان میں شمس الین شریف رسالہ راز و نیاز تحفہ نیاز مجموع قصائد وغیرہ شامل ہیں حضرت شانیاز احمد رحمت اللہ برلوی نے جماد الثانی بارہ سو پچاس ہجری میں وسال پایا اسلام علیکم پاکستان رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام صفات رب کائنات اللہ تعالی کی صفات بے شمار ہیں لیکن ان کا خلاصہ اس کے 99 ناموں میں موجود ہے قرآن پاک میں خود اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اس کے سب ہی نام خوبصورت ہیں اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پروگرام میں اللہ کے صفات ناموں کا ذکر اس کے مختصر معنے اور خصوصیات کے ساتھ کیا جائے گا آج اس پروگرام میں اللہ تعالی کے جن صفات ناموں کا تذکرہ یا قادر یا مقتدر اور یا مقدم سمت کا مطلب ہے بے نیاز جو کسی کا محتاج نہ ہو بے شک اللہ کی ذات بے نیاز ہے قرآن میں اسی حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے مفہوم اس طرح سے ہیں اللہ بے نیاز ہے اس کو تمہاری قربانی کا نہ تو گوش پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ وہ تمہارا جذبہ اور نیت دیکھتا ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو وہ بے نیاز ہے یعنی اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے نہ اس کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ الٹا نافرمانی کرنے والوں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی اپنی ذات میں ضرور بے نیاز ہے اور اس کو انسان اسے کچھ درکار نہیں ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے بارے میں ہر دم متوجہ رہتا ہے کہ کون اس کے بندوں کی ضرورتوں کا خیال لگتا ہے اور اس ہی کوئی قدرت حاصل ہے کہ وہ عزت دینے والا اور ظلت دینے والا ہے وہی رزق اتا کرتا ہے وہی رزق فراخ یا تنگ کرنے پر بھی قادر ہے قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ اللہ کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں اللہ کی قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھالاتی ہیں اور ان سے بارش برساتا ہے اور زمین کو ہری بھری اور باراور بناتا ہے اس میں سے ترہ ترہ کے میوے اور سبزیاں اکتی ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں انسان ذرا غور کرے تو اس کو ہر چیز میں خدا کی قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے قرآن میں ہے کہ آسمان کو دیکھو کیسا بے ستون بنایا ہے زمین کو دیکھو کیسا وسی بنایا ہے غرض اللہ کی قدرت ہر شہ میں صاف صاف نظر آتی ہے اللہ کے صفاتی نام مقتدر کا مطلب ہے اقتدار رکھنے والا زور آور یعنی وہ قادر تو ہے ہی لیکن اس کے لیے صاحب اختیار بھی ہے ساری کائنات کا اقتدار اسی کو حاصل ہے وہی مالک ہے بادشاہ ہے اور پورے نظام کا چلانے والا ہے یعنی بارش برسانا اس کی قدرت ہے لیکن کب برسے گی اور کہاں برسے گی یہ بھی اسی کا اختیار ہے وہ رزق میں فراخی اور تنگی دینے پر قادر ہے لیکن کب اور کیسے کے لیے یہ فیصلہ بھی وہی کرتا ہے اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہر کام کے لیے انسان اپنی تدبیر کرتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ صاحب اقتدار کی رضا ہے مقدم بھی اللہ کی ذات ہے اس کا مطلب ہے ہر چیز پر قابل ترجی اولیت رکھنے والا انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کے مطابق عمل کروگے تو دین و دنیا کی فلح پاؤگے ایک قرآن دوسری میری سنت اور ان دونوں میں اللہ کے مقدم ہونے کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رہنمائے انسان بے شک قرآن اور احادیث ہی انسان کی رہنمائی کا بہترین اور واحد ذریعہ ہیں قرآن ذابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی ہدایت اس میں موجود ہے اسی طرح احادیث بھی ہماری گھرے لو معاشرتی اور اجتماعی زندگی کا آہاتہ کرتی ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا موضوع ہے خوش اخلاقی احکام الہی سورہ بقرہ میں ارشاد پاک ہے لوگوں سے خوش خلقی سے بات کرو سورہ نون میں ارشاد پاک ہے آپ بے شک اخلاق حسنہ کا عالی میاں رکھتے ہیں سورہ آل عمران ارشاد پاک ہے اللہ تعالی غصہ پی جانے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیکو کار لوگوں کو پسند کرتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرما کہ قیامت کے دن مومن بندے کے پلڑے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے سنا مومن اپنے امدہ اخلاق کے ذریعے متواتر روزہ رکھنے والے عابد شب بیدار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے نیکی اور بدی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حسن خلق نیکی ہے اور بدی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تجھے یہ بات فرمایا مسلمانوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا قیامت کے دن مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور باعتبار مجلس سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے اور امدہ ہوں گے اور قیامت کے دن تم میں سے وہ شخص مجھے سب سے زیادہ نا پسندیدہ اور مجھ سے دور ہوگا جو باتونی فضول گو تسنا کرنے والا اور تکبر اور اکڑ کے ساتھ کلام کرنے والا ہوگا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام اجائب قرآن اس پروگرام میں قرآن مجید کی مختلف صورت سے چن کر عجیب چیز اور تاجب خیز اور حیرت انگیز واقعات کو جن کا قرآن مجید میں مختصر تذکرہ ہے شامل کیا گیا ہے ان کی مناسب تفصیل اور توزی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی ان واقعات کے دامن میں جو عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں ان سے آپ درس حاصل کر سکیں گے مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسمائل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے انہیں رشت پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ سلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسمائل کو میرے پاس سے جدہ کر کہیں دور کر دیجئے خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا چنانچہ آپ پر وہی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائل کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آب اور حضرت اسمائل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں مکہ معظمہ ہے یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا ایک توشادان میں کچھ خجورے اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خوار آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں کئی بار حضرت حاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آخر میں حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لاکر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ نے فرما کہ اے حاجرہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے مجھے یقین کامل اور پورا پورا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاجرہ پر بھوک پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خوشک ہو گیا اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں سات چکر صفہ مروہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان لگایا مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا یہاں تک کہ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غزہ اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل زندہ رہے پھر قبیل جرہم کے کچھ لوگ اپنی رفتہ یہاں ایک آبادی ہوتی گئی پھر حضرت ابراہیم کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خان کعبہ کی تعمیر کریں چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل کی مدد سے خان کعبہ کو تعمیر فرمایا اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمائی ہے اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس تاکہ وہ نماز قائم رکھیں لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ تیرا شکر ادا کریں یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی دعا نے خدا وند کریم سے دو چیزیں طلب کی ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے سبحان اللہ آپ کی دعائیں مقبول ہوئیں چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج لاکھو کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لئے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیف اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی قصد کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قریب جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغی چاہے مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کسرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تاجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور ترہا ترہا کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ آتی رہتی ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر سے میوے اور پھل بکہ سرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم کی دعاوں کی برکتوں کے اثرات اور سمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے اجائے بعد میں سے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لئے بھی دعا مانگی وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا اور میری کچھ اولاد کو بھی اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرماؤ اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماباپ اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا اعوذ بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس پاک بروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور لاکھوں کروڑوں درود السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کی آل پر سامی گرامی ایف ای ون ہنڈیٹ کا کراچی سٹیشن اور میں آپ کا مذبان سلیم حاصل اللہ تعالی نے پیدا کیا اور ان کی شکل و صورت بنائی انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسے حضرت آدم علیہ سلام کو بغیر ماں باپ کے کن کہ کر پیدا فرمایا نیز حضرت مریم علیہ سلام کے حالات بھی بیان فرمائے اشاد باری تعالی اللہ نے آدم اور نو اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخف فرمایا تھا ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی سو اسے میری طرف سے